موسیقی اور اسی طریقہ اور بارشیں اور آسمان و زمین بنانا یہ سب کچھ آپ کی زندگی کے جتنے بھی ضروریاں تھے ان سب کو مہیا کرنا اس کے بعد پھر آپ کس طریقہ بر اس کا انکار کرتے ہیں آپ کیسے انکار کرتے ہو اور کفر کرتے ہو اللہ کی حالی ہے کہ وقد کنتم امواتن جبکہ آپ مادوم تھے فاہیاکم پھر اللہ نے نطفے بے جان کے بعد آپ کو زندہ کر دیا فاہیاکم بنفخر روحی فیکم یعنی روح آپ کے اندر پھونک کر کے سمہ یمیتکم اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو موت دیں گے کہ جب آپ کی ساٹھ سال ستر سال اسی نوے سال جس کی یہ زندگی جو مقرر ہے سمہ یمیتکم یعنی اندر یا بعد انقضاء آجالکم تمہاری عمر جب پوری ہو جائے گی تو دنیا میں تمہیں پھر موت دے گی اور موت کے بعد سمہ یحجیکم پھر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت پر اٹھائیں گے سمہ ترجعون علیہ پھر اللہ ہی کے پاس آپ کو لوٹا دیا جائے گا یہ ترجعون چونکہ رجع یرجع آتا ہے رجعون وہ لازم آتا ہے یہ رجعون سے ہے سمہ علیہ ترجعون پھر حساب و کتاب کیلئے اس اللہ کے پاس آپ کو یہ ہے کہ لے جائے جائے گا مولانا یہاں یہ دیکھیں یہ اموات کا اطلاق ہوا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر آدم پر جبکہ ہم مادوم تھے ظاہر ہے کہ موت اصل میں موت کا معنی یہ ہے کہ اصل موت کہتا ہے خروج روح ان الجسد روح کا جسم سے نکل جانا خروج روح ان الجسد اب آپ یہ بتاؤں کہ جو نطفہ ہے ماں کے پیٹ میں جب آ جاتا ہے چار مہینے سے پہلے اس میں روح ہوتی نہیں ہے تو اس کو اموات کیسے کہا چار مہینے سے پہلے اس میں روح نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ دیں اس وجہ ترجمہ میں نے عرض کر لیا کہ امواتا کمانا اعداما کہ آپ مادوم تھے ایک دوسرے الفاظ میں کہہ کہ روح سے آپ غیر آباد تھے روح کی آبادی آپ کے اجساد کے اندر نہیں تھی روح اور موت کا اطلاق غیر آباد پر بھی ہوتا ہے اور حیات کا اطلاق آباد زمین پر بھی ہوتا ہے یحجل ارض بعد موتہا اللہ تعالیٰ آبارش برسا کر کے زمین کو غیر آباد ہونے کے بعد اس کو اللہ آباد کر لیتا ہے یحجل ارض بعد موتہا تو جب روح نہ ہوتا تو سمجھو کہ غیر آباد جسم ہے برحال یہاں پر اموات سے مراد وہ ہے کہ آدم ہے کہ اس میں پشتے اببا کے اندر اور یہ ہے کہ بطن مادر کے اندر انسان یہ ہے کہ مادوم ہے وَقَدْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اور پھر روح آپ کے اندر ڈل جاتی ہے چار مہینے کے اندر روح ڈل جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مفتی حضرات کہتے ہیں اگر کوئی خاتون شدید بیمار ہے اگر کوئی خاتون شدید بیمار ہے اور وہ بچے بار بار بچے جنم دینے کے متحمل نہیں ہے اور تولید اولاد کے وہ متحمل نہیں ہے تو اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا کہ پھر وہ غریب کو حمل ٹھیر گیا وہ کمزور ہے اور متحمل نہیں ہے اس کا تو چار مہینے سے پہلے اگر دو مہینے کا حمل ہے تین مہینے کا حمل ہے تو اس کو ساکت کر سکتے ہیں شدید مجبوری میں اور اگر چار مہینے جب آ جائیں تو چار مہینے کے بعد پھر روح آ جاتی ہے اس لئے تبلیغ والے کہتے ہیں بھئی چار مہینے اللہ کی رستہ میں نے گلو چار مہینے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر مردہ ہے آپ روحانی طور پر مردہ ہے اور چار مہینے جب آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ جس کو تین چلہ کہتے ہیں تین چلہ چار مہینے آپ جب لگائیں گے تو آپ کے اندر روحانی طور پر زندگی آ جائے گی جو روحانی جو مردگی ہے وہ آپ میں زندگی آ جائے گی چار مہینے کے بعد پھر مفتی حضرات اجازہ نہیں دیتے روحوں چونکہ اس میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد اب اگر آپ اس بچے کو گرائیں گے دوائیوں سے مار دیں گے تو آپ پھر وَعِذَ الْمَوْعُودَتُ سُعِلَتْ بِأَيِّزَمْ مِنْ قُتِلَتْ کے یہ ہے کہ مجرم ہوں گے اور اسی کے مزدھاک ہوں گے یہ سی ٹھیک ہے سب سُمَّ يُمِيدُكُمْ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ موت دیں گے اِن دَئِن قِزَائِ آجَا لَكُمْ دو قسم کی موت ہوتے ہیں ایک موت عقوبت ہوتی ہے کہ اجلے اس سے وقت مقرر سے پہلے آ جاتی ہے ایک موت عقوبت ہے گرفت والی موت ہے جیسے کہ انہوں نے جو ستر بندے موسیٰ علیہ السلام لے گئے کوہی تور پر کہ بھئی ہم اللہ کو دیں لَنُّ اُمِنَا لَكَا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے اس مسئلے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے تورات ہم نہیں مانیں گے حَتَّانَرَ اللَّهَ جَهْرَتَنَ جب تک کہ اللہ کی بات ہم نہ سنیں اور اللہ کو خود نہ دیکھیں اور انہوں نے اللہ کی بات سن بھی لی لیکن پھر بھی کہاں کہ نَرَ اللَّهَ جَهْرَتَنَ آمَنِ سَامَنِي عَيَانًا اور مشاہدتا ہم اس کو دیکھیں تو فَأَخَذَتْكُمُوا سَائِقَتُمُوا اب ان کو کڑک اور بجلی نے پکڑ لیا اور وہ مر گئے تو یہ جو موت ہے یہ موت عقوبت ہے یہ موت عقوبت ہے اور سُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوش میں آگئے ارد نے فرمیا کہ یَا اللَّهَ اَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَى الصَّفَحَهُ مِنَّا یہ بے اوقوفوں کی ان کی وجہ سے آپ ہمیں مار دیتے ہیں میں جا کر کہ قوم کو کیا جواب دوں گا تو سُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مَنَا اَحْيَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تو پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تو یہ جو مر گئے نا یہ جو موت ہے یہ موت اصلی نہیں ہے یہ موت عقوبت ہے سمجھے یہ موت عقوبت ہے اللہ آپ کا بھلک کریں اور یا عرضی طور پر اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے اور زندہ کرنے کے بعد اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلک کریں واپس ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی مر گئے وہ ہمیشہ زندہ تو نہیں رہیں اس قسم کے بہت سے یہ چیزیں ہوں گے خیر سم یمیتکم بعد انقضائے آجالیکم جب آپ کی عمر پوری ہوگی نا آپ کو موت دیں گے سم یحییکم اب یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا سم یحییکم اللہ تعالیٰ پھر آپ کو زندہ کر دیں گے یعنی بیست قبرہ کے طور موقع پر بیست قبرہ جب آپ کو اٹھائیں گے اللہ زندہ کریں گے اور سم آگیا اب اس کے بعد سم علیہ ترجعون پھر اللہ ہی کے پاس آپ کو لوٹا دیا جائے گا لِلْحِسَابِ وَلْجَزَائِ حساب و کتاب کے لئے اب یہ جو مسئلہ ہے سم یحییکم کافی ہے جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو سم علیہ ترجعون یہ کیا ہے یا سم علیہ ترجعون سم یمیتکم سم علیہ ترجعون پس وہ ختم ہوگے یہ سم یحییکم کیا ہے تو عام طور پر آپ کے ذہن میں بھی مشہور ہے کہ سم یمیتکم کا منہ یہ ہے کہ پھر قبروں سے اٹھا کر کے زندہ کریں گے پھر اللہ کی بارگامی جا کر کے آپ کو لوٹایا جائے گا آپ حساب کتاب دیں گے یہ معنی ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے لیکن دوسری صورت ہے کہ یہ ہے کہ جب یہاں سم سم آ رہا تو سم یحییکم فی القبور یہ اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ یہ حیات فی القبر سے متعلق ہے ہمارے جو ساتھی حیات فی القبر کا انکار کرتے وہ ذرا اپنے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ دلوں پر پتھر رکھے ذرا صبر کر لے اس لئے کہ صبر کا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے پیمانہ بڑا وسی ہے یا اب سم کو دیکھے بھی سم یمیتکم سم الہی ترجعون لیل حسابی والجزائے حساب و کتاب کے لئے اللہ کی پاس آپ کو لوٹایا جائے گا ٹھیک ہے بس الہی ترجعون جب آپ کو لوٹایا جائے گا تو آپ زندہ تو تو ہو گئے نی اچھے ہو میں آپ سے حرص کر رہا تھا یہ لمحہ فکریہ ہے آپ اس کو سوچیں کیفے تک فرونا بللہ وقد کنتم اواتا فا اہیاکم اللہ نے یہ کہ آپ مادومتے فا اہیاکم اللہ نے آپ کو زندہ کر دیا یعنی روح آپ کے یہ کہ اس نطفے کے اندر اور جسم کے اندر لوٹڑا اور گوشت کا بنا کر اس میں روح ڈال دیں پھر زندہ کر دیا آپ کو دنیا میں سم یمیتکم بادہ انکزائے آجالیکم جب آپ کی عمر پوری ہو جائیں گے اللہ آپ کو موت دے دیں گے ساٹھ ستر سال کے عمر ہے سم یحجیکم پھر آپ کو زندہ کریں گے تو زندہ کر دیا تو حساب کتاب کیلئے زندہ کر دیا پھر فرمائے سم ی الہی ترجعون اس لیے ان دونوں میں بظاہر تاقید نظر آ رہی ہے بظاہر تاقید ہے جبکہ آپ کو پتا ہے وَتَعْسِسُ خَيْرُ مِنَتْ تَعْقِدِ بولو وَتَعْسِسُ خَيْرُ مِنَتْ تَعْقِدِ آپ اللہ ہی کے طرف آپ کو لوٹائے جائے گا اللہ ہی کے طرف لوٹائے جائے گا تو حساب کتاب کیلئے زندگی خود بخود آگئے تو پھر سم یحجیکم کی اگر ضرورت ہے تو سم یحجیکم کی نہیں سم یحجیکم کی نہیں سم یحجیکم اگر ہے تو سم یحجیکم نہیں آپ کو میرے اشکال سمجھا گیا بظاہر تو یہ تاقید ہے تو عام میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہی لیکن اس کو اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے اور کچھ مفسرین حضرات نے اس کو تاسیس پر محمول کیا اس یحجیکم سے حیات فی القبر مراد ہے سم یحجیکم پھر تمہارے ساٹھ ستر سال کی دنیا کی زندگی پوری ہو جائے اللہ تمہارے روحوں کو نکال لیتا ہے سم یحجیکم فی القبور پھر قبروں کے اندر اللہ آپ کو زندگی دیتا ہے سم یحجیکم پھر بے ستے قبرہ کے بعد واپس اللہ کے طرف آپ کو لوٹ آئے جاگے حساب و کتاب کے لیے تو سم یحجیکم سے حیات فی القبر مراد ہے اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ اور ابن کسی رحمت اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے کہ اس سے حیات فی القبر مراد ہے اس لیے اگرچہ وہ حیات ہے حیات ناقصہ ہے لیکن ہے ہی حیات ہے جب یہ مسئلہ آپ کے سمجھے آگئے تو اب آپ سمجھو ایک عالم مبادی ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے اور ایک ہی ہے کہ عالم آخرت ہے یعنی ایک عالم مبادی ہے لدایتاً ابتدا میں نطفہ مرد کا عورت کے رحم میں جاتا ہے نطفہ یہ عالم مبادی ہے اس میں چار مہینے سے پہلے روحی نہیں وہ یہاں کہ اس میں موت ہی موت ہے یعنی ادم ہی ادم ہے ایک عالم مبادی ہے اس میں منعرز کیا کہ وقت کنتم امواتن یہ اسی کے طرف اشارہ اے آدامن آپ مادوم تھے یعنی اس میں روح تھی نہیں چار مہینے کے بعد پھر روح آ جاتی ہے جب نطفہ پیٹ میں آ جاتا ہے اب اس کے بعد جب آدوی ماں کے پیٹ سے زندہ ہوتا ہے دنیا میں تو پھر اس میں حیاتی ہے اب عالم الدنیا عالم بطن سے اور عالم مبادی سے نکلا عالم دنیا اس میں زندگی ہے جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے تفسیر پڑھ رہے یہ عالم دنیا ہے اور عالم برزخ کہ یہاں سے مرنے کے بعد اور بیست قبرہ سے پہلے درمیان والی زندگی کوئی اللجین میں ہے کوئی سجین میں ہے اور کوئی اللہ آپ کا بلکر جانور کے پیٹ میں ہے کوئی جانور کے پیٹ میں ہے کوئی قبر میں ہے اور کوئی سمندر کے اندر اس کے راکھوں اس کے پھینک دیئے خدا ہی جانتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُن یعنی قُدَّامَ هُمْ یہ وَرَا ازداد میں سے ان کے سامنے اب یہاں سے مرے تو ان کے سامنے برزخن برزخ ہے لیکن برزخ ہے کیا الَا يَوْمِ يُبَصُون بے صد تک یہ پوری زندگی کوئی جانور کے پیٹ میں کسی کو سمندر میں جلا کر کے اس کے راکھ پینک دیا اور کسی کو کہاں کوئی کہاں کوئی عالم الیجین سجین یہ قبر یہ سب کے سب اللہ آپ کا بلکر کیا ہے یہ برزخ ہے اور اگر یہ آپ نہیں سمجھتے تو قبر خود ہی برزخ ہے اب قبر کے اندر مِن وَجْحِن حیات ہے مِن وَجْحِن اللہ آپ کا بلکر موت ہے عالم مبادی میں موت وَقَدْكُنْتُمْ مَوَاطًا عالم دنیا میں حیات ہی ہے جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئی اور عالم برزخ یعنی عالم فی القبر عالم برزخ قبر اس کے اندر موت بھی ہے اور اس کے اندر حیات بھی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ مردوں کے پاس چلے جاتے ہیں السلام علیکم یا حل القبور يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُنتُمْ صَلَفُنَا وَنَحَنُوا لَحِقُونَ بِلَا سَرَ وہ مردے بھی ہے اور وہ زندہ بھی ہے وہ میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں وہ زندہ کس طریقہ پر ہے مولانا ٹھیک ہے مکمل دنوی زندگی نہ ہو لیکن ایک زندگی ہے اب سمجھو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تَعَلُّقُ اَرْوَاحِهِمْ بِعَبْدَانِهِمْ ان کے روح چاہے آلی علیین میں ہو یا سجین میں ہو لیکن یہ ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور تعلق الروح بالبدن جب ہو اس کو بھی حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے تعلق الروح بالبدن وہ بھی ایک قسم کی زندگی ہے ناراض نہیں ہونا تعلق الروح بالبدن اِذَا کَانَ جَنِينًا ماں کے پیٹھ میں جب ہے یہ تعلق الروح ہے چار مہینے کے بعد جبکہ یہاں بیدار ہے عالم دنیا میں یہ تعلق الروح بھی ہے داخل ہے تعلق الروح تُبْتَرِ کَوْلَاهِي ہے جبکہ سوتا ہے سویا ہوا ہو اب آپ یہ دیکھنا ہے ملنگو جب آدمی سوتا ہے روح اس کی نکل جاتی ہے چنانچہ آپ کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم اینی بسمک اموت و احیاء اللہ مرتا ہوں ابھی میں مر رہا ہوں موت یہ نیند خود و خود ایک موت ہے تقسیم الجنس الیلالانوار جنس کی جب تقسیم ہوتی ہے انوار کی طرف وہ کلی متواتی کی طور پر ہوتی ہے برابر سرابر آئے سمجھے حیوان کو تقسیم کرو انسان ایک نو ہے اور ساحل گھوڑا ایک نو ہے اور ناہک گدہ ایک نو ہے اب تقسیم الحیوان تقسیم الجنس الیلالانوار ہو گئے کیا گدے کی حیوانیت آپ سے زیادہ ہے نہیں برابر کلی متواتی کی طور جوہرن جسمن نامن حساسن متحرکن بالعرادہ یہ حیوان ہے یہ حیوانیت جتنے گدے میں ہے وہ طاقتورے گھوڑے میں اونٹ میں ہاتھی میں وہی ایک معصوم بچے کے اندر بھی ہے سمجھتا تو گدے گھوڑے میں انسانوں بھی بوہی برابر سرابر حیوانیت اب سمجھو اللہ روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے جب آدمی مرتا ہے تب بھی روح کو قبضہ کر لیتا ہے اور جب آدمی سوتا ہے نیند کی حالت میں ان کے روحوں کو بھی قبضہ کر لیتا ہے سب کو سبحان اللہ اب یہ توفی ایک جنس ہے توفی ایک جنس ہے اس کے دو نو ہے ایک دو نو اس کے تحت ہے ایک نوم اور ایک موت روح دونوں میں برابر نکل جاتی ہے روح نکل جاتی ہے اور آپ حدیث میں بھی کہتے ہیں اللہم انی بسمی کا اموتو اللہ میں مر رہا ہوں میرے روح نکل جائے گی اور پھر صبح کو تُو چاہے گا تو مجھے واپس زندہ کر دے گا چنانچہ صبح کو جب اٹھتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور احیانا یعنی اعاد ارواحنا فی اجسادنا بعدما اخرجہا مننا جبکہ ہم سے یہ روح کو نکالاتا ہے قرآن خود کہتے ہیں اللہ دونوں سورت میں روح کو قبضہ کر لیتا ہے لیکن جن کے موت کا فیصل ہو گیا اللہ روح کو اللی جین میں یسی جین میں روک لیتا ہے اور جن کو ابھی تک مارنا نہیں ہے اب مرا تھا نید میں لیکن اللہ اس کے روح کو چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے الہ جل مسمہ ساٹھ سال تک ستر سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہے گا آتا رہے گا جاتا رہے روح دونوں میں قبضہ ہو جاتی ہے چھوڑو تعلق الروحی بالبدن اذا کانا جنینا تعلق ماں کے پیٹ میں تعلق الروحی بالبدن اذا کانا حینا و یقزانا جیسے کہ بیدار آپ تعلق الروحی بالبدن اذا کانا نائما آپ سوئے ہوئے اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں مدینہ میں پیارے کے روزے پر میں کھڑا ہوں سمجھے یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا میں مکہ میں تواف کر رہا ہوں یہ جو آدمی خواب دیکھتا ہے یا بلوچستان کی جب آپ سوئیں گے جب آپ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ سوئیں گے دیکھیں گے کہ میں بلوچستان میں تو آپ تو بلوچستان میں نہیں ہے یہ آپ کی روح ہے روح اتنی سریع الحرکت ہے کہ یہ روح ہے وہاں اور میں نے فوراں آپ کو چونڈی دے دی آپ اسے اٹھے روح ایک سیکنڈ نہیں ہوگی کہ وہاں پس آگی سب کو سبحان اللہ اتنی تیز ہے کہ ایف سولہ اس کے مقابل ہوں کچھ بھی نہیں اب یہ جو آپ ساس لے رہے اور پھر اگر آپ کو سمجھ میں نہ جائے تو پھر یہ کہ وہ جو خراتے والے ہیں ان کے قریب سو جاؤں یہ خراتے کیسے لے رہا ہے روح اس کی چلی یہ خواب بھی دیکھ رہا ہے خراتے لے رہا ہے یہ تعلق الروح کی وجہ سے چاہے روح امریکہ میں ہے یا مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے لیکن تعلق الروحی بھی بہتہ نہیں ازاکانا نائمن اور بلکہ کھانا کھا کر کے عشاء کو جب آپ سو گئے عشاء کو جب آپ کھانا کھا کر کے سو گئے اور صبح کو اٹھے وہ کھانا سارا کا سارا حضم ہو چکا ہے اس کھانے کو کس نے حضم کیا مردہ جیسے کہ ڈی فریزر ہے یا فریج مردہ ہے اس کے اندر تم کھانا رکھو روٹی کی کیمہ کر کے رکھو سمجھے اور صبح کو نکالو تو اسی طریقہ بر ہوں گی لیکن آپ کے اس روٹی کو نچوڑ نچوڑ کر کے میدے نے اور میدے کے اندر آپ کے اندر جان اگر نہیں تھی کچھ نہیں تھا تو پھر یہ کھانا کیسے حضم ہو گیا بھوک آپ کو کیسے لگ رہے آپ اردو سمجھتے ہیں یہ جو سانس نکالنا ہے یہ کھانے کو جو حضم کرنا ہے یہ وہی تعلق الروح بالبدن تعلق الروح بالبدن اذا کانا جنینا تعلق الروح بالبدن اذا کانا حینا و یقزانا تعلق الروح بالبدن اذا کانا نائما تعلق الروح بالبدن اذا کانا مدفونا فی القبر یہ سمجھے یوہیکم قبر کے اندر بھی اگر اعادت الروح نہیں ہے روح اللیین میں ہے روح سجیین میں ہے لیکن تعلق الروح بالبدن اس میں ہے تعلق تو ہے چنانچہ مجید کو یہ جو مجید ہے نا یہ مر گیا اس کی روح اللیین میں یا سی جین میں چلی گئی اب اس مجید کے ہڈی کو توڑنے کی اجازت نہیں آپ کو موطا ایمہ مالک کی روایت ہے قصر و عظم المجید کا قصر ہی حین مجید کے ہڈی کو توڑنا اس طرح تکلیف اس کو ہوتی ہے جیسے کہ زندگی میں تکلیف ہوتی ہے یہ حدیثیں کوئی اخبار جنگ توڑیں ہیں یہ وہ موطا ایمہ مالک ہے کہ جو بخاری سے بھی زیادہ مقدم ہے بقول شاہ رہی اللہ رحمت اللہ لیکن قصر و عظم المجید کا قصر ہی حین اور چھوڑو اس کو مجید لذت اور سرور کا ادراک تو کرتا ہے ادراک کس طرح کرتا ہے دخول الروم نہیں ہے تو تعلق الروم تو ہے یہ چوتی قسم اور پانچویں قسم تعلق کی ازن نفوس زوجت ازن ارواح زوجت بالعبدار ازن ارواح زوجت بالعبدان جب ارواح کو عبدان کے ساتھ ملائے جائے گا یہ پانچ قسم کی تعلقات ہے اور اس کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے کسی طرح سمجھنا ہے پھر قبر میں آپ کو زندگی ٹھیک ہے وہ زندگی ناکس ہے وہ تعلق الروم سے ہے لیکن ہے حیات ہے اب سمہ علیہ ترجہ ان کا مزہ آئے گا کس کو سمجھ میں آگے سمجھتا ہے اس لئے ساتھی دونوں طرف سے زیادتی ہے دونوں طرف سے زیادتی ہے کیا زیادتی ہے ایک کہتے ہیں کہ ہو بہو سو فیصد دنوی زندگی ہے سو فیصد دنوی زندگی ہے تو آپ نے دفن کیسے کر دیا مولی منظور زندگی ہے کون سا مفتی فتوہ دے گا کہ اس کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ دفن کر دو اور دوسرا بالکل یہ ہے کہ اس قبر میں تعلق سے بھی انکار کرتا ہے یہ غلط ہے سمجھے اس لئے کہ سمجھے وہ ایک الگ مسئلہ انشاءاللہ آگیا آئے گا یعنی قبر شرعی قبر لغوی قبر عرفی یہ قبر کی قسمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ اپنی جگہ پر لیکن یہ ہے کہ اس میں جب جنت کا باغ ہے تو جنت میں مردے رہتے ہیں جنت میں کون رہتا ہے یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جہنم کا گڑا جہنم اس کو جلائے گا جہنم کس کو جس میں روحی نہیں ہے اور کوئی تعلق ہی نہیں ادراک ہی نہیں ہے تو جہنم جلائے اس سے کیا فرق پڑے گا آپ اردو سمجھتے ہیں یا میں بلوچی میں بتا دوں یہ جو ہے مسئلہ سمجھتے ہیں اس لئے میں نے اس کیا سمجھتے ہیں اللہ معلوم سیر امت اللہ اور باقی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حیات فی القبر مراد ہے باقی مستقل حیات چونکہ دو ہی ہے اور اس کے پیشے نظر قرآن کہتے ہیں ربنا امت نسنتین دو موت اور دو حیات جس کا ذکر یہ کنتم مواتا فاہیاکم ایک موت اور ایک موت ایک فاہ سمیو میتکم پھر موت سمیویکم پھر حیات دو موت دو حیات لیکن عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے ان کے تین موت تین حیات ہیں حضرت حزکیل کے دعا سے بارہ ہزار لوگ زندہ ہو گئے وہ بھی ان کے بھی تین موت اور تین حیات ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے تین موت اور تین حیات ہیں دنیا میں سو سال وہ اس کو اللہ نے موت دی پھر اللہ نے اس کو یہ کی جگہ دیئے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے عام قانون یہی ہے لیکن قانون سے جب صاحب قانون نے جہاں استثناء کیا ہے بات ختم ہو گئی قانون کل فائل مرفون ہے لیکن قانون دان نے خود کہا کہ خرق صوب المسمارہ مفعول کو رفع دیا اور فائل کو نصب دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کی اپنی زبان ہے وہ صاحب قانون ہے استعب دغا 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 خرق صوب بولو خرق صوب خرق صوب المسمارہ لَقَدْ تَقْطَعَ بَيْنَكُمْ یہ بینکم فائل ہے مجھدر ہوتا رہتا ہے تو عوالمِ اربع میں نے آپ سے حرص کر دیا عالم المبادی جس میں موت ہی موت ہے اور عالمِ دنیا جس میں حیات ہی حیات ہے اور عالمِ برزخ قبر وغیرہ اس میں اللہ کی منوجین حیات ہے چونکہ اعادت الروح ہوتا ہے سوال جواب بھی ہوتا ہے اعادت الروح من ربکا من نبیوکا مادینوکا اور موجین اللہ کا بھلا کریے کہ موت بھی ہے اور آخرت عالمِ آخرت اس میں حیات ہی حیات ہے خیال کر لینا مولا اب یہ ہوتا ہے جس زمانے میں یہ کفر کر رہا ہے تو اس زمانے کے اندر تو یہ تو مردنی تھا حال اور ذرحال کے حال اور ذرحال کے دونوں کا عامل مقارن ہوتا ہے جانی زیدن راکیبن جو مجیت کا زمان ہے وہی رکوبیت کا دونوں ٹچ ہے یعنی جب کفر کر رہا ہے دنیا میں تو امواتن تو ماں کے پیٹھ اس وقت مادوم تھا تو یہ کیسے حال بنے گا تکفروں کی ضمیر سے کیفہ خود حال ہے حال مقدم ہے تکفروں کی ضمیر سے وقت کنتم امواتن کنتم امواتن ماتوفن لے فاہیاکم ماتوف سمہ یمیتکم ماتوف سمہ یوہیکم پھر ماتوف سمہ علیہ ترجو ماتوف جمعہ کی لحاظ سے ہے ورنہ یہ کہ ایک ایک جڑتا نہیں ہے ذلحال کے ساتھ ورنہ ایک ایک الگ الگ جڑتا نہیں اے کاش اصل بات یہ تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی سمجھ دے کیفہ تکفرون بلہ وقتم امواتن فاہیاکم سمہ یمیتکم سمہ یوہیکم سمہ علیہ ترجعون اللہ نے اپنے آپ کو منوایا عالم سفلی بھی پیدا کیا عالم علوی بھی آپ کے لئے پیدا کر دیا اب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کر دیا اللہ نے پیدا کرنے کے بعد یہ اب امداد بادل ایجاد ہے بولو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا یہ امداد بادل ایجاد ہے پیدا کرنے کے بعد کھیلائے گا نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا اللہ ایجاد ہے اور الرحمن ابقہ ہے اور رحیم شفقت ہے سبحان اللہ بھئی زندہ کیا تو کھلاو نہیں اس کو اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہمیں بھی بنا دیا ہم مادوم تھے بنا دیا تو بنا کر کے اب ہمارے لئے کچھ کھلاو نہیں تو فرما تھے ساری زمین کی چیزیں تمہارے لئے بنائے دبا کے کاؤ جس بھی مولوی کو دیکھا مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا پڑھتا ہے جبکہ دائیں قدم مسجد میں رکھ کر کے اللہ مفتح لی لیکن اگر پیٹ بڑھا ہے پیٹ پہلے مسجد میں داخل ہوتا تو اس کی کونسی دعا ہے ترقیب اس کی ہوگی کیفہ تکفرون کیفہ حال اللہ کو حال مقدم بنے گا فی ای حال تکفرون مل وقد کنتم امواتن یہ پوری جمل ماتفاد مل کر کے یہ حال ہے قد آپ نکالے نہ نکالے ہمارے بسریوں کے ہاں کفیوں کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بسریوں کا مذہب ہے جو آپ نے پڑھا ہے شہر جامعی کے اندر قرآن میں کئی مثالیں آنگے قد قد ہی نہیں سمجھتا ہے قد وغیرے کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی کفیوں کے مسئلے کے مطابق تعویل کرنے کے کوئی ضرورت نہیں یہ اب امداد بادل ایجاد ہے خلق لکم ما فی الارضی جمعیہ جس نے تمہارے نفع کے لئے لم نفع کے لئے تمہارے نفع کے لئے پیدا کر دیا ما سبتا فی الارضی جمعیہ زمین کے اندر جو کچھ درہ آلے کے وہ سارے کے سارے پھر اللہ نے آسمانوں کا ارادہ کر دیا اللہ پاک نے ان کو ٹھیک سے برابر سرابر پیدا کیا سات آسمان اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے زمین الارض وما فیہا اس کا بھی علم رکھتا ہے اور السماع وما فیہا یا ومن فیہا اس کا بھی اللہ کو علم ہے اللہ نے یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں لہذا اللہ خالق ہے خالق کو اپنے مخلوق کا علم ہے وہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنْ لَسَبَعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یہاں مسئلہ مولانا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ہوگا تو اس کا معنی ہے جیسے متاخرین کہتے ہیں اسْتَوْلَا کیا ہے اِسْتَوْلَا عَلَى الْعَرْشِ عرش پر آپ کو غلبہ ہے اور آپ کی بادشاہت ہے لیکن متقدمین کہتے ہیں اللہ تعالی یہ ہے کہ مُسْتَقِرْ عَلَى الْعَرْشِ مُسْتَقِرْ نَكَوْ مَا فُوْقَ الْعَرْشِ عرش کی اوپر اللہ تعالی کی ذات مقدسہ ہے یہی عیم عربہ کا مذہب مولانا کما یلی کو بھی شاہ نہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں کس طریقہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے سمجھے اگر عرش بڑا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا ہوتا ہے اللہ ہر چیز پر محیط ہے وَقَانَ اللَّهِ بِكُلِ شَيْ مُحِطًا تو عرش شَيْ ہے تو پھر وہ عرش تو اللہ سے بڑا ہو گیا اللہ اس پر تو بھی محیط نہیں ہو گیا اور اگر عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے تو پھر وہ اللہ عرش پر بیٹھا کس طرح ہے بچی والی بات ہے باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اِنَّهَا مِنَ الْعَقْلِيَاتِ بَلْ هِيَ مِنَ الْجَهْلِيَاتِ یہ کوئی اقلیات نہیں ہے یہ جہلیات ہے اس لئے خزائن السنن کے اندر حضرت اخدس امام اہل السنن مولا صرفراز خان رحمت اللہ علیہ نے اللہ نے عرشہ کشبیری کے حوالے سے نکل کیا ہے ائمہ عربہ کا مذہب یہی ہے ائمہ عربہ کا مذہب یہی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریں اللہ تعالیٰ مَا فُوْقَ الْعَرْشَ کَمَا يَلِيكُ بِشَانِهِ اللہ تعالیٰ مَا فُوْقَ الْعَرْشَ کَمَا يَلِيكُ بِشَانِهِ اور واضح سی بات ہے اللہ کے لئے عرش مکان ہے لیکن مکان استلائی نہیں ہے آپ کے فلاسفہ اور یہی لیکن اللہ آپ کو بھلا کریں کیا ہے اللہ مکارن بالمکان ہے لیکن فیل مکان نہیں ہے مکانت کا سلسلہ جان کر کے ختم ہوتا ہے ساتھویں آسمان پر اس کے اوپر پھر یہ کہ حیز ہے اور عرش معفوق اس کے معفوق ہے خیر اس کو آگے میں بیان کر دوں گا اسی پارک کے اندر مسئلہ آ جائے گا گھبرا جائیں گے آپ کا مسئلہ پھٹ جاؤ گے اس قسم کی باتیں ہمیدارے میں مما پنہا زتاں خلق و حاجتا شنیدن این اجائب را نمیدارے دو طاقتا ان کو سننا اور سمجھنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے شنیدن این اجائب را نمیدارے دو طاقتا کچھ ملا پڑا دوسرا مسئلہ چھوڑو یہ تپائی دیکھ رہے ہیں آپ یہ تپائی دیکھ رہے ہیں اور یہ مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مسئلہ پر ہوں یا مسئلہ میں ہوں اور مسئلہ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گل گلاب 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 لگیں یہ مختلف جگہ ہیں یہ سب میرے سامنے میں ادھر ہوں یہ کئی جگہ ہیں اگر میرے لئے تو ایک جگہ ہے میرے لئے ایک جگہ ہے تو میں ادھر ہوں جگہ میں نہیں ہوں جگہ پر ہوں جگہ میں نہیں ہوں بلکہ کیا یہ میرے لئے ایک جگہ ہے خدا واسطے بتاؤ چیوٹی کے لئے کتنی جگہ ہیں یہ چیوٹی کے لئے کتنی زیادہ ہے نا چیوٹی کے لئے کیا ہے چیوٹی کے لئے یہ تو اس لئے یہ کائنات آپ کے لئے کئی جگہ ہیں اللہ کے لئے ایک ہی یہ ہے آپ کو سمجھو نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مٹھی میں ہے لیکن کچھ حصہ ادھر سے باہر سے نکلا کچھ حصہ ادھر سے باہر سے نکلا سمجھتا ہے یہ میرے مٹھی میں ہے اور یہ بھی میرے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے مٹھی میں یہ کدھر ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ماتحط ہیں سمجھے مٹھی نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا لیکن انہوں نے مٹھی کو گھیرے میں نہیں لیا مٹھی نے ان کو گھیرے میں لیا ہے لیکن انہوں نے مٹھی کو مٹھی نے اس کو گھیرے میں لیا ہے لیکن اس نے مٹھی کو گھیرے میں نہیں لیا وما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت سارے آسمان زمین اللہ کی مٹھی میں ہے سمجھے وقان اللہ بکل شئی محیطہ یہ تمہارے لئے شئی 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 کل شئی یہ ان سب پر اللہ محیط ہے اللہ کی مٹھی میں ہے اللہ ان میں نہیں ہے یہ اللہ کی قبضے میں ہے اللہ ان میں نہیں ہے اللہ ان کے معفوق ہے اور اللہ ان کے معفوق ہے اللہ ان میں نہیں ہے یہ اللہ کے قدرت کے تحت داخل ہے اللہ کی مٹھی میں ہے کس کو سمجھے آگئے ہیں چھٹی چھٹی با خیر باقی باتیں تو انشاءاللہ جب میرا یہ کہ موڑ میں ہو جاؤں گا پھر آپ کو بتا دوں گا میں نے ایک جگہ ایک بڑے مولی صاحب کے سامنے یہ ڈیڑھ گھنٹہ فلاسفہ کی اور ان کی استلاحات کی وضاحت کی اللہ کیلئے مکان ہے اللہ کیلئے مکان نہیں ہے اللہ کیلئے استلاحات ہیں فلاسفہ کے اعتبار سے مکان نہیں ہے مکان عرفی ہے اور یہ ہے یہ کہہ دیا تعریف کر کے فلاسفہ کا مصلح کیا ہے مشاہین کا کیا ہے دوسروں کا کیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مولی صاحب نے کہا اللہ آپ کو جزا خیر دیں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن خدا قسم مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں آپ کو تو مولی صاحب ثواب ملے گا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا میں نے کہا الحمدللہ آپ سے امید بھی یہی تھی آپ کی استعداد کا مجھے پتہ تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے آسمان و زمین یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں سب کا اللہ نے بنائے ان کو اللہ ان کا علم رکھتا ہے اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو یہ امداد بادل ایجاد ہو گیا اللہ نے ہمارے ایجاد کرنے کے بعد اور کائنات کو ایجاد کرنے کے بعد ہمارے امداد کے لئے یہ چیزیں اللہ نے پیدا کر دی اب مسئلہ دیکھو یہاں تیشدہ ہے کہ خلق الارد مقدم ہے خلق الارد بلکہ خلق مافیہ بلو خلق الارد و خلق مافیہ آسمان کی زمین کی تخلیق اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ارزاک جتنے ارزاک ہے جتنے پہاڑ ہے یہ سب کچھ ہے یہ مقدم ہے سمہ ستوائل اسمہ سمہ آگیا اور آسمانوں کی تخلیق بھاد میں ہے زمین الارد و مافیہ یہ ان کی تخلیق مقدم ہے آسمان کی تخلیق مؤخر ہے یہ آیت آپ کی سمجھ میں آگئی اب اس کے غلط ایک آیت ہے سورة النازیات کے آیت ہے انتما شد خلقاً ہمی سماو بناہا تم زیادہ مضبوط ہو طاقت براہو یا آسمان زیادہ مضبوط ہے تیشدہ کی آسمان بناہا اس آسمان کو بھی اللہ نے بنائے انتما شد خلقاً ہمی سماو بناہا رفع سمکا فسوہا و اغتش لیلہا و اخرج زحاہا رات دن کا نظام اس میں رکھا آسمان کے اندر اور والاردباد ذالک دہاہا اور زمین کو ان تمام کے بعد آسمان کی پیدائش کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا دہاہا کمن ابستہا خدا نے زمین کو پھیلایا بچھایا آسمانوں کے بعد اور ادھر کہہ رہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا زمین کے اندر جو مخلوقاتیں ان کو پہلے پیدا کیا سم مستوائلہ سماع آسمان کو بعد میں ادھر کہتے آنتما شد خلقاً ہمی سماو بناہا آسمان کو پہلے پیدا کیا والاردباد ذالک دہاہا زمین اس کے بعد بنائے آئے مسئلہ سبیر تو مفسرین کہتے کہ اس میں کوئی ٹکرہ ہوں نہیں ہے کہتے خلق الارد فی نفسحا زمین کو پیدا کرنا زمین کو پیدا کرنا یہ مقدم ہے تخلقِ عرض اور تخلقِ آسمان بعد میں ہے لیکن وہ جو آیت ہے نازیات والی وہ تخلقِ عرض نہیں ہے والاردباد ذالک دہاہا زمین کو گول اللہ نے پیدا کر دیا ملے ہوئے زمینیں آپس میں تھی یہ پہلے ہے آسمان بعد میں اور پھر آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد والاردباد ذالک زمین کو پھیلایا نفسِ تخلیق پہلے ہے لیکن اس کو پھیلانا آسمان کی بات ہے خلق الارد مقدمون علا خلق السمائے و خلق السمائے مؤخرون ٹھیک لیکن دہو الارد دہو الارد زمین کو بچھانا پھیلانا یہ آسمان کی بات ہے تو آسمان پر مقدم نفسِ تخلیقِ ارز ہے اور آسمان سے مؤخر دہو الارد اور بست الارد ہے لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے آسمان مؤخر ہے تخلیقِ ارز لیکن آپ لوگوں میں زوک کون رکھتا ہے زوک والا کون ہے یہ مشہور ہے مفسرین میں حضرتِ اکدس علامہ شنقیتی رحمت اللہ علیہ نے جو اعتراض کیا میرا دل خوش ہو گیا اس سے یہ مدینہ میں تھا کالے سے رنگ کا تھا لیکن کہتے ہیں رنگِ مگورہ خوندے مگورہ اس کی تفسیر ہے ازواب البیان بہت امدہ تفسیر ہے اور یہ منطق و معقولات کی بڑے ماہر تھے حضرتِ اکدس بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عرب علماء کو اگر آپ کو منطق سیکھنے تو اللہ میں شنقیتی سے سیکھو سمجھیں حضرت کا کہنا یہ کہ یہ تو آسان ہے آپ کہتے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہیں آسان کی تخلیق بعد میں ہے لیکن زمین کو پھیلانا بعد میں ہے سمجھے نفسِ تخلیق پہلے ہے آسان مؤخر ہے لیکن آسان کی پیدائش کے بعد پھر زمین کو اللہ نے پھیلائیا یہ مؤخر ہے والارض باد ذالک دہا کہتے کہ یہ دوسری جگہ پر یہ چالا کی چلا دو یہاں آپ چلا بھی نہیں سکتے کیوں اس لئے یہاں کیا ہے خلق لکم مافل ارد جمیعہ اور یہ زمین میں مافل ارد کے اندر پہاڑ بھی ہے مافل ارد کے اندر سمندر بھی ہے مافل ارد کے اندر درخت بھی ہے مافل ارد کے اندر ہماری زمینیں بھی ہے ہماری رزق بھی ہے یہ سب کچھ زمین کے پہلے پیدا کیا سمستبائل سمائے اس طرح چالا کیسے کام نہیں چلے گا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِیٰ کس کو سمجھ میں آگیا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ خَلَقَ قَدَّرَ کی معنی میں هوَ الَّذِي قَدَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِیٰ فیصلہ فرما دیا تھا زمین والوں کا باقی خود زمین کو پہلے پیدا کیا زمین کے اندر چیزوں کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا ہے اور اس کو پورا کب کرے گا اس وقت جبکہ زمین کو آسمان کے بعد آسمان کے بعد زمین کو جب پھیلایا تو اس فیصلہ کو پورا کر دیا کس کو سمجھ میں آگیا سمجھتا ہے یہ بات پوری ہوگی خَلَقَ قَدَّرَ کے معنی میں لے لیں گے تو جان آپ کی چھوڑ جائے گی آئے مسئلہ سمجھیں دوسرا جواب جو مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا پھیلایا نہیں تھا غیر مدعو غیر مدعو غیر مدعو یعنی غیر مبسوط غیر مبسوط زمین کو پیدا کیا گویا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا تھی یہ چیزیں گویا کہ اس وقت تھی بعد میں بلکل ایک ایک کر کے واضح کر کے ان کو الگ کر دیا بعض چیزیں اب تک وجود میں بلکل واضح نہیں ہوتی لیکن پہلے ان کو بالفعل موجود سمجھا جاتا ہے وہ کر لینا توجہ کر لینا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتیں ہم نے بنائی سمجھیں ہمیں کام پیدا سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُو فَرِضْتُمْ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمہیں پیدا کیا ہمیں کام پیدا ہمیں تو بعد میں آدم کو سجدہ کرا کر کے بعد میں ہمیں یہ کہ پیدا کیا آپ نے آپ قرآن سمجھ میں آیا یا نہیں ہے ایک تو تبلیغی اندازہ جو رابند والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ بھائی عَبَاكُمْ تمہارے عَبَّا آدم کو پیدا کیا وَصَوَّرْنَاكُمْ اَيْوَصَوَّرْنَا عَبَاكُمْ آدَمَ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُو اس جُدُو لِهَازَ الْآدم اس آدم کو سجدہ کرو میرے بھائی اس میں جان چھوٹے یہ بڑی اچھی توجیہ ہے ماشاءاللہ بہت آسان ہے عام مسلمانوں کے لئے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خَلَقْنَا عَبَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ صَوَّرْنَا عَبَاكُمْ آدَمَ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ اسْجُدُو لِهَازَ الْآبَّا آیا سمجھے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں آدم کے پشت میں جب ہم تھے آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو تو آدم کا پشت اب تک پھیلا ہو نہیں تھا اب تو پھیلا ہوا یہ یہ سارے آدم کے پشت میں اس طرح آتے تو خلقناکم آپ کو پیدا کیا تو وہ ہمارے پیدائش وہ بالفعل اس کو شمار کیا گیا گویا کہ آپ پیدا شدہ ہیں چونکہ ہم آدم کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں آدم کے پشت میں تھے ظالم کے بچے سمجھ میں نہیں آتا یہ جو آپ کے موبائل ہیں اس میں ہزاروں تصویریں فرض کر لو سمجھے اس میں ہزاروں تصویریں چھوٹی سی میموری کے اندر میموری میں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ اس کرین پر آہستے آہستے لگائیں گے بٹن تو یہ ایک ایک چیز آپ کو دیکھائے گا اس کی طرح حالانکہ ہزاروں چیزیں اس میموری میں ہم بھی ہمارے کروڑوں عربوں نو عرب دس عرب تو اس وقت دنیا کی آبادی ہے یہ سارے کے سارے آدم کے پشت میں تھے اس میموری میں تھے تو اس لیے کہا ہم نے آپ کو پیدا کیا تو ٹھیک ہے ہم نے پیدا کیا اگرچہ اس طرح تفصیلی طور پر ہم نہیں تھے لیکن بعد بھی ہم آ گئے نے تو آ گئے لیکن اس وقت ہمیں اس انداز میں ہم نہیں تھے تب بھی ہمیں موجود شمارہ کیا گیا ہماری تخلیق نہیں ہوئی تھی لیکن کہا ہو گیا ہے تخلیق چونکہ آدم کے پشت میں ہیں آپ اب بھی حقی میں سے ہے کہ آپ کے باز ماہر آپ کے ہاتھ دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے نہیں بچے کی کوئی چانس نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو تم میں سے کوئی تیار ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھیے میں اپنے اس کو بلاتا ہوں وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی بچے ہوں گے یا نہیں ہوں میرا کلاس پہل ہوئے میرا دوست ہے حقی میں وہ آپ کو بتا دے گا میں نے خود اس کو دیکھا کہ اس نے ہمارے ایک عزیز کو جنہوں نے ہم سے پہلے شادی کی میرے تو ابھی الحمدللہ پندرہ سولہ بچے ہیں لیکن اس نے آپ کی دعاوں سے دس بیٹے ہیں لیکن اب بھی آرہا ہے سلسلہ چل رہا ہے الحمدلللہ سمجھو بھی چل رہا ہے چلے گا تم لوگ کا کیا نقصان ہے خدا ہست و رزا کو روزی رسان مرہ نیست و پروائے دیگر قصان کیا ضرور تھے چلتا رہے جا تو ہمارے ایک عزیزیں اس کے بڑی تنخواہیں ہیں بڑے پیسے ہیں انہوں نے ہم سے پہلے شادی کی اولاد نہیں ہو رہی تھے اس کی رپورٹیں آخا نے کہا کلیر ہے لیاقت اسپیتال نے کہا کلیر ہے لندن سے ایک رپورٹ آگے کلیر ہے آپ آپ بھی ٹھیک ہے بیوی کے رپورٹیں بھی ٹھیک اس نے وہ رپورٹیں دیکھی کہا آپ نے ہاتھ دکھاؤ ہاتھ دکھایا کہا آپ کے اولاد کی کوئی چانس نہیں بالکل نہیں اگر کچھ بھی ہوتا تو میں لاکھوں کی دبائیں آپ کو دیتا مولی منظور پہ قربان جاؤں آپ سے روپے بھی نہ لیتا لیکن کوئی اولاد کی چانس نہیں اس نے کہا کہ یہ رپورٹ ہیں اس نے کہا یہ ڈاکٹر جاہل ہے کوئی نہیں آج تک اس کے وہ رو رہا ہے کروڑوں عربوں کے مالک اولاد نہیں میں ابھی بھی دونوں رو اس کے سن کے کئی لوگوں کو فوراں دیکھ کر کے بتا دیں یہ حکیم حمیرہ صدیقی رحمت اللہ علیہ یہ یہاں کینٹ میں رہتا تھا فوجی علاقے میں یہ کینسر کا علاج کیا فوجیوں کو بچ گئے فوجی تو فوجیوں نے جگہ دی اس کو وہ ایسے آپ کا ہاتھ دے کر کے بتا دیں ارے بھئی آپ کی پانچ بچے ہیں آپ کے تینے میرے چار ہیں یہ بتا دیں نا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے نہیں کہا کہ آپ کا نابض بتا رہا ہے کہ یہاں سے نکل چکا ہے چھوڑو ان باتوں کو وقت کو کیوں جائے کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ خلق الارض مقدم اور دہق الارض مؤخر سمجھے آیت میں تاروز نہیں ہے لیکن میں نے ارز کیا کہ خلقہ کمانا کیا کریں گے تو خلقہ لکم ما فی الارض تو خلقہ کا قدرہ کر دیئے دوسرا جواب ارز کر رہا ہوں کہ الارض غیر مدحوات الارض تخلیق الارض غیر مدحوات زمین اب تک پھیلائے نہیں گیا تھا لیکن یہ ساری چیزیں گویا کہ اس میں موجود تھی بالفعل جیسے کہ آدم کی اس میں پیٹ میں آدم علیہ السلام کے پشت میں ہم لوگ موجود تھے موجود ہمیں شمار کیا گیا سمجھتا لہذا اللہ آپ کو اس وجہ سے خلقہ لکم ما فی الارض اس کو قدرہ کے معنی میں نہ کرو تب بھی بالفعل اگر اس کو کہ زمین غیر مدحو تھا لیکن یہ ساری چیزیں تھی اس کے اندر اس کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا آپ کو کچھ پڑھ پڑھا تیسرا سمجھو سولہ نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان کی تخلیق مقدم ہے اور زمین مؤخر ہے آسمان کی تخلیق مقدم ہے جیسے سور نازیات والی ہیں سمجھے آسمان کو جس نے پیدا کیا اسمان پہلے ہے اس کے بعد یہ والارض بعد ذالک یہ بادو ما کے معنی میں ان قدرتوں کے ساتھ کہ آسمان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا اب بادو اپنے معنی میں نہیں ہے ما ذالک اس کو کیا کروگے چلو اس کو تو چھیک کر دیا اس کو کیا کروگے خلق لکم آفیل آرد جمیعہ زمین اور زمین کی ساری چیزیں پیلا کی سمجھو تو جواب یہ ہے کہ یہ سمجھ اللہ آپ کا بھلا کریے یہ صرف اس کے لئے ترتیب اللہ آپ کا بھلا کریے وہ وضعی ہے اور یہ اس میں کیا کہتے ہیں سمجھو کیلئے اصل یہ سمہ تراخی کیلئے ہے ہی نہیں یہاں پر سمجھے صرف ترتیب ترتیب کے لئے یہاں پر جو ترتیب دی گئے یہ ترتیب اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے وضع کے اعتبار سے ہے باقی تبع کے تبعاً اس طرح نہیں ہے وضعاً اس طرح ہے تبعاً اس طرح نہیں ہے اس قسم کے کئی مثالیں آ جائیں گے کہ سمہ کا ما بعد ما قبل پر مقدم ہوتا ہے تو یہاں بھی اس طرح مقدم ہے ترتیبہ تبعی نہیں ہے سمجھے اور تب آپ جمتے ہیں یعنی ترتیبہ تقلیقی نہیں ہے ہو گیا مولانا پھر ما فی الارض جمعیہ جو کچھ زمین میں تمہارے نفق کیلئے فقہاں نے اسی سے نکالا کہ اشیاء کے اندر اصل چیز اباہت ہے مولانا چلو خلق لکم ما فی الارض جمعیہ اللذی مرفو محلن ہوا کیلئے خبر ہے خلق لکم ما سبت فی الارض سبت فیل و فائل فی الارض اس کے ساتھ مدد ہے جمعیہ سبت کے زمیر سے حال بنے گا سمجھے خلق لکم ما فی الارض جمعیہ سمجھتواللہ سمجھتواللہ فسوغنہ اب سوغنہ کی زمیر غنہ مفول اول ہے سبہ سماع تن مفول ثانی ہے غنہ زمیر کس طرور آجے سماع کی طرور آجے تو پہلی بات یہ کہو کہ سماع سمعتن کی جمع ہے سماع سماع خود سمعتن کی جمع ہے ایک دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ارجعوا الزمیر الجمع ارجعوا زمیر الجمع الالمفرد یہ سماع یہ جمع کے معنی میں ہے اور اس طرح ہوتا ہے یہ سا کہ وَيُّ وَاللُونَ الدُّبر میں نے آپ کو بتا دیا وَيُّ وَاللُونَ الدُّبر اُدْلِقَ الْمُفْرَد اچھا سما کا مسئلہ یہ مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے مؤنس بھی ہے مؤنس بھی ہے مذکر بھی ہے مفرد بھی ہے جمع بھی ہے سب کو سبحان اللہ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَت تاری سے اِذَا السَّمَاءُ شَقَّت تاری سے مذکر اِذَا سَمَاءُ فَطِرُن بِهِ بِحاں نہیں ہے بلکہ کیا ہے بِہِ اِذَا سَمَاءُ فَطِرُن بِهِ اور مفرد بھی ہے جی منفطر اس سما منفطر اور جمع بھی ہے جیسے کے یہاں پر جمع بھی ہے مفرد بھی ہے مجکر بھی ہے معنش بھی ہے سب کو سبحان اللہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ کے ساتھ متعلق ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے لہذا اگر بس اسی کو پوچھو جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے سمجھے شریف میں یہ نہیں ہے ناری مخلوق شیطان لَوْقَانَ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْنَ اگر وہ ہر چیز کا علم رکھتا تو پھر لَمَا قَانَ مِنَا الْكَافِرِينَ وَقَانَ مِنَا الْكَافِرِينَ کافر نہ بنتا مَلْعُون نہ بنتا اپنے انجام کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا ناری کا حال یہ نوری کا حال دیکھیں فرشتیں سبحانکہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وہ بھی علم نہیں سمجھ دیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے نوری ناری اور ترابی مٹی والا مٹی والا اس کا حال غریب کا دیکھیں اگر یہ کہ اس کو عالم الغیب ہوتا تو پھر یہ کہ شیطان اس کو جنت سے نہ نکالتا معلوم یہ ہوگا کہ ان تین مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہے علم کلی اللہ کے پاس ہے تو آجاؤ اسی کو پوچھ دیں سبحانکہ اب ہونڈ سمجھ میں آگیا لہذا یہ جب علم رکھتا ہے ہر چیز کا تو اپنے علم کے مطابق اس نے اب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً کہ اس کو عربت سمجھ میں آگیا سمجھے یہ قابل تعجب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عز سے اس کو تعبیر کرتے ہیں قابل تعجب نعمتیں یا دلانہ ہوتا ہے تو عز اب اس کے لئے اذکر اذکرو نکالتے ہیں اور کبھی اذکر خود موجود ہوتا ہے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اذِنْ تَبَذَتْ یہ اذا بدل ہے آپ پڑھیں گے مریم سے مفعول بنے گا اذکر کے لئے اور کہیں نہیں ہے تو یہاں جیسے کہ نہیں ہے وَإِذْقَالَ رَبُكَ لِنْ مَلَائِكَتِ یاد رکھ لو اس وقت کو جب پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّي جَعْلُ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً میں زمین کے اندر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں یہ جائلوں کے خالقوں کے معنی میں لے لیں گے فِي الْأَرْضِ اس کے ساتھ متعلق ہوگا خلیفتاً مفعول بھی اور اگر جائلون مسجیروں کے معنی میں لے لیں گے تو خلیفتاً مفعول اول ہے فِي الْأَرْضِ ثانی یہ کہ ثابتاً کائناً حاصلن کے ساتھ یہ اللہ کو مفعول ثانی ہے جَعْلَ يَجْعَلُو ایک مفعول بھی چاہتا ہے جائلون اس سے اسم فائل ہے جَعْلَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا الْأَرْضَ فِرَاشًا دو مفعول اور وَجَعْلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ایک مفعول آپ کو بتا چکا ہوں جال بسیط جال مرکب سمجھے جال تام جال ناکس جال جالی اور جال صادق جال ناسخ جال منسخ جال تحریم جال اعجاب گرگر نہ کرو اِنِّ جَعْلُمْ فِرْلَرْضِ اِنِّ خَالِقُمْ فِرْلَرْضِ خَلِفَتَن اب یہ ہے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ قالو فرشتو نے کہا یہ اللہ پاک نے اللہ مشورہ کر رہا ہے فرشتو سے مشورہ نہیں کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے سامنے رکھ کر کے کہ دیکھتے ہوں کہ ان کے برطن میں کیا ہے اللہ کو پتا تھا لیکن وہ جو برطن میں تھیلی میں جو چھپائے ہیں نہ اس کو ظاہر کریں آئے زمین قالو اَتَجْعَلُ فِيهَا فرشتو نے کہا کہ پروردگار اَتَجْعَلُ فِيهَا آپ پیدا کر دیتے ہیں اَتَخْلُقُ فِيهَا آپ زمین میں پیدا کر دیتے ہیں من اس انسانیت کو کہ یفصدو فیہا جو اس میں یہ ہے کہ خون ریزی کرے گا یفصدو فیہا اس میں فساد کرے گا شر کے ذریعے سے معاصی کی ذریعے سے قتل چوری ڈھکیتی کی ذریعے سے وَيَسْفِقُ الدِّمَا اور لوگوں کو قتل کر کے یہ کہ خون ریزی خون ریزی کرے گا قالو فرشتو نے یہ کہا اس حال میں اس حال میں کہ وَنَحَنُوا نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ ہم آپ کی تسبیح آپ کے حمد لے کر کے آپ کے حمد پڑھتے ہوئے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَنَحَنُوا نُسَبِّهُ حَامِدِينَ لَكَ ہم آپ کے حمد کرتے ہوئے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حال یہ وَنُقَدِّسُكَ اور آپ کو ہر قسم کے عیوب سے پاک سمجھتے ہیں وَنُقَدِّسُكَ یہ لب زائد ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنُقَدِّسُكَ اَيْنُتَحِرُكَ اَمَّا لَا يَلِكُ بِقَ اور جن چیزوں سے یہ کہ جو آپ کے لائق نہیں ہے ان سے ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں قال اللہ نے فرمایا اِنِّ اَعْلَمُ میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں ما ان مسلحتوں کو کہ لا تَعْلَمُونَهُ جن کو آپ جانتے نہیں ہے جن مسلحتوں کو میں جانتا ہوں مولانا اب فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا اللہ نے بات سامنے رکھی کہ میں پیدا کرنے والا ہوں تاکہ فرشتے اندر جو چھپا ہے اس کو ظاہر کریں اور فرشتے پھر آگے اتجارف یہ اعتراض نہیں ہے یہ استقشاف ہے یہ استقشاف ہے کہ استاجی ہمیں ترتیب بتا دے پروردگار ہمیں صرف یہ بات بتا ہے اس کی حقیقت کہ یہ تو جیسے ہم نے جننات کو دیکھا جننات پہلے پیدا خوب خون رہے زی قتل چوری چوری خود تو جننات تو پہلے ہی ان کی تخلیق ہوئی تھی تو یہ جننات ہی پر قیاس کر کے انہوں نے ان کو یہ تھا کہ ہم صرف مسئلہ کو استاد پر اعتراض نہیں ہے بلکہ بات کو واضح کریں اتجال فیہ من یفصد فیہ کہ یہ فساد کرے گا کہ یاسن علی جن نے جن پر قیاس کرتے ہوئی لہذا استقشاف حقیقت اور استضحاد حقیقت یا کوئی استعلام بات کو معلوم کرنا کہ کیا ہوگا بظاہر تو یہی لگ رہا قالو اتجال فیہ قالو کی زمیر کو یاد کر لینا کہ آپ پیدا کر دیتے اس زمین کے اندر من یفصد فیہ ان کو جو فساد کرے گا زمین کے اندر شرک اور اسی طرح معاصی کا ارتکاب کر گئے وَيَسْفِقُ الدِّمَاع اور خون ریزی کرے گا خون بہائے گا یعنی قتل وغیرہ قالو یہ بات انہوں نے کہی کہ وَنَحَنُوا نُسَبِّو بِحَمْدِكَ ہم آپ کی یہ کہ ہم دلے کر آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں وَنُقَدِّسُ کا اور آپ کی پاکیزگی کی بیان کرتے ہیں قال اللہ نے فرمایا اِنِّ عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَهُ جن مسئلہتوں کو ماں سے مراد مسئلہتیں اِنِّ عَلَمُ مَا جن مسئلہتوں کو میں جانتا ہوں لَا تَعْلَمُونَهُ آپ ان کو جانتے نہیں ہے اب ان مسئلہتوں کو دکھانا سمجھے جن کا مجھے علم ہے ان مسئلہتوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا پس اللہ پاک نے آدم علیہ السلام علیہ السلام کو اسماء کلہا تمام اسماء کی اللہ پاک نے تعلیم ان کو دی کہ بھئی یہ گلاس ہے یہ تپائی ہے یہ پنکھا ہے یہ دیوار ہے یہ پلر ہے یہ ستون ہے یہ دروازہ ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ یہ سارے وَعَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَا کُلْهَا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے سکھایا پھر اللہ نے کہا بتاؤ تم لوگ آدم کو تعلیم دی فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ فرشتے نہیں بتا سکے تو سوال یہ ہے کہ آدم کو جیسے تعلیم دی فرشتوں کو تعلیم دیتے تو فرشتے بتا دیتے سکھایا آدم کو تو امتحان بھی آدم پاس ہوگا فرشتوں کو اگر سکھاتے عَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَانَ آدم مفعول ہے اس کو سکھایا فرشتوں کو سکھاتے تو وہ بھی بتاتے جب آپ یہ کہ فرشتوں میں صلاحیت ہی نہیں تھے تو سکھیں گے کیا فرشتوں میں تھی نہیں صلاحیت آپ شادی کرائیں گے دوائی کھلائیں کسی کو شادی کرائیں جس میں کم از کم صلاحیت اس کو جتنا کچھتا کھلائیں گے یہ کیا شادی کرے گا اس کو جو کچھتا مشتا کھلائیں گے یہ کیا شادی کرے گا یہ شادی کے قابل ہوگی صلاحیت ہی نہیں تھی ان میں وَعَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَا قُلَّ لیکن ساتھی اس بات کو سمجھ لیں دوستو اس بات کو سمجھیں باوجود ہے انسان فرشتوں کی یہ بات تو صحیح ہے انسان خون ریزی قتل ڈکیتی معصی یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ نے اس کو علم دیا اور علم کی فضیلت ان تمام ان برائیوں کے باوجود پھر بھی اللہ نے علم آدم انسان کے اندر اس کے اولاد کے اندر علم ہوگا علم کی وجہ سے اللہ نے ان برائیوں کو نظر انداز کر کے اس مخلوق کو پیدا کر دیا یہ علم کا مقام ہے یہ علم کا مقام ہے کہ علم کی کیا حیثیت ہے کیا درجہ پھر اللہ پاک نے مسمایات کو اسما تو ظاہر ہے کہ یہ جمع غیر زبیل اکول ہے عرزہ ہاں ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ وہ مسمایات کے اسما ہے مسمایات میں زبیل اکول اور غیر زبیل اکول سب کے سب ہیں اس لئے سما عرزہ ہوں عرزہ مسمایات ہم ان کے مسمایات کو پیش کر دیا علی الملائکت فرشتوں کے سامنے فقال اللہ نے فرمایا انبعونی بی اسمای ان کے نام بتا دو یہ کیا ہے دا کے پختوں کے سوائی دا چش دیکھنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اب یہ اللہ نے پیش کر دیا فقال انبعونی بی اسمای ہاولائی انکنتم صادقین اگر یہ ہے کہ آپ سچے ہیں اپنے اللہ کا بھلا کریے کہ اس دعویٰ کے اندر کہ آپ انکنتم صادقین فیما تقولون انکم اکرم علی اللہ من حاذ المخلوق اس مخلوق سے زیادہ آپ اکرم ہے آپ کہتے ہیں نا لیکن تسبیح تقدیس ہم کریں گے انکنتم صادقین فیما تقولون جو آپ کہتے ہیں انکم اکرم علی اللہ من حاذ الخلق اس مخلوق سے زیادہ تو اگر سچے ہو تو بتا دو بھی اب تمہیں پتہ چلے گا کہ آپ افضل نہیں ہے آپ مفضول ہے افضل یہی ہے جن کے پاس علم ہے افضل یہی ہے جن کے پاس علم ہے فقال انبعونی بی اسمای ہاولائی انکنتم صادقین تو صادقین کا مسئلہ سمجھیں انکنتم صادقین فی انکم احق فی انکم اکرم علی اللہ من حاذ الخلق اس مخلوق سے زیادہ اس مسئلہ میں اگر تم قالو سبحانکہ چنانچہ آدم نے فر فر بتا دیا قالو سبحانکہ فرشتو نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے لا علم قائن لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے الا ما مگر ہمیں وہ علم ہے کہ علم تنائیہ ہو جو علم آپ نے ہمیں سکھایا ہے جو علم آپ سکھاتے تو ہم بتائیں گے لیکن یہ ہمارے پاس نہیں انک انتالعلیم بکل لشین آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں جو ہم سے مخفی ہے انکالعلیم بکل لشین مما خفیہ علینا جو چیزیں ہم سے مخفی ان کا علم رکھتے ہیں اور انتالحکیم تیری ذات حکمت ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں حکیم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے حکمت کہتے ہیں یعنی انتا تزاول امورا انتا تزاول امورا فی موازے ہیں انسان کو پیدا کرتے تو اس کی جگہ بھی آپ کو پتہ ہیں کہ یہ کہاں کھپے گا کہاں استعمال ہوگا اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گے یہ کیا کرے گا حکمت میں یہی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور حکمت میں یہی ہے میں نے ارز کیا گیا کیا ہے کہ وضع الامور فی موازے ہیں ہر چیز کو اس کے مناسب استعمال کر لینا ناک کو یہاں رکھا کتنا یہ یہ بلکل یہی کے مناسب ہے اس کو پیچھے لگاتا ہے تو وہ سلنسر سے جب دعا نکلتا تو اس کا کیا حال ہوتا اس کو جو سامنے رکھا اس کو اگر پیچھے رکھ لیتا تو وہ سلنسر جس وقت یہ ہے کہ وہ یہ کہ پرانے ڈیزل جب اس سے نکلتا تو پھر اس کا غریب کا کیا حال ہوتا آئے سمجھ نہیں ہے آنکھوں کو اگر نیچے رکھتا تو پھر کانٹوں کا کیا مسئلہ ہوتا یہ کیسے محفوظ رکھ سکتے سمجھے ریمیاں کی نہیں ہے اور زبان کو اگر پیچھے رکھ لیتا تو آپ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر میں وہ پیچھے گو پیچھے سے گفتگو ہوتی ہیں سامنے میں کیا کرتا یعنی آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہے جی تو حکمت میں یہی ہے یعنی آدم علیہ السلام نے جب ان کو بتا دی آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں غائب ہیں میں ان کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہیں یہاں دیکھ نہیں ہے جو تم ظاہر کرتے ہیں ظاہر کیا کرتے تھے یہ تو خور ریزی کرے گا یہ باتیں تمہاری ظاہرتی ہیں ان کو بھی میں جانتا اور جو تم چھپاتے ہیں اس کا بھی مجھے ہے اور چھپاتے یہ تھے ایک مسئلہ یہ ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے دوسرا سمجھو جو چھپاتے تھے تمہارا ساتھی جو چھپاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا ساتھی کیا ہے وہ ابلیس ہے اب تک ابلیس نہیں بناتا اس وقت تو کوئی ان کی جماعت میں شاملتا چاہے وہ فرشتہ تھا یا ان لاپ کبلا کری جن آدمی سے تھا تھا انہی میں لیکن سب کی طرف نسبت کی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا قبر تکبر اس میں تھا وَعَلَمُ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمْوْنَهُ اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو تمہارا ساتھی چھپاتا ہے لیکن کبھی ایک ساتھی یہ قائدہ یاد رکھ لینا قرآن میں کبھی ایک کے اندر کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک کے اندر فالٹ ہوتا ہے فالٹ اور خرابی ایک میں لیکن سب کی طرف اس کی نسبت کر دیں جیسے کہ آپ پڑھیں گے ایک چھٹے پارے میں اس کی مثالیں بہت سے آئیں گے اور دوسری اس کی مثال آسان میں آپ کو بتاتا ہوں فَأَقَرُوْهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ انہوں نے حضرتِ صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی کونچیں کٹ ڈالی حالانکہ قدار ایک آدمی تھا اس نے کونچیں کٹ ڈالی لیکن دوسروں کی خاموشی سب کی طرف نسبت کر دیں سب کی طرف نسبت کر دیں یہاں آپ کی جماعت میں جو شامل ہیں نا ابھی تک اس کی ابھی تک اس کی ابھی تک اس کی ابھی تک اسیت اور اس کی شیطانت کا اظہار نہیں تھا وہ جو تکبر وہ چھپاتا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے لیکن فرشتوں کے طرف نسبت کر دیں حالانکہ مسئلہ وہی ہے جیسے کہ ایک ساتھی کے اندر یہاں جاسوسی ہو یا دو ہو تو میں کہتا ہوں ایک دو کو میں کہتا ہوں میں جانتا ہوں تمہاری جاسوسی کو تمہاری بدماشیوں کو میں جانتا ہوں تو ہوتے تو ایک دو یہ تو ہمارے محورات میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو ذرا خیال کر لینا اس لئے حضرت معاویہ کی لشکر میں حضرت معاویہ کی لشکر میں اگر کچھ برے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا صحابہ کو قتل ہو کر دیا بعض برے تھے ان کی وجہ سے معاویہ کو بھی برا نہیں کہا جائے گا علی کو بھی برا نہیں کہا جائے گا یہ تو ہوتا ہے سمجھتا ہے یہ تو ہوتا ہے کاش کے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی مثالیں چھٹے پارے میں بھی آ جائیں گے اور بھی کئی جگہوں میں صحابہ سے اس سے چنانچہ حضرت علی کے لوگوں نے حضرت معاویہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا وہ تو ہو گیا اور جنگ جمل میں علی کے ساتھیوں نے یعنی وہ صحابہ نہیں تھے غیر صحابہ وہ اس قسم کے کچھ منافقت والے گھسے ہوئے تھے جو حضرت علی کے اس میں انہوں نے جب حضرت عائشہ کے بہت سے ساتھیوں کو شہید کیا اور حضرت عائشہ کے اونٹنی کی کونچیں کٹ ڈالیں اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کٹیں تو اونٹنی گر گئی اور ہماری والدہ بھی گر گئی یہ لڑائی ہوئی یہ جنگ جمل میں یہ تو ہوا حضرت علی کے لوگوں نے اور حضرت عائشہ کو جیسے کہ خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے مردوں کو عائشہ کو گرفتار کیا گیا اور خواتین بھی گرفتار ہو گئی تو بعض شریروں نے یہ کہا کہا کہ علی حضرت علی آئے اور حضرت ابو تلہہ کو دیکھا اس کے ہاتھ چو میں وہ بھی شہید پڑا ہوا تھا کہنے لگے قربان جاؤں ان ہاتھوں پر جنہوں نے محمد سے دفاع کیا تیروں کا صحابہ کو لڑایا لوگوں نے اب اگلے والی بات کو سنو بعض لوگوں نے کہا کہ علی آپ اجازت دے دے ہم ان پر غالب ہو گئے جن کو مارا تو مارا اب ان کے مال کو ہم غنیمت بنائیں اور جو آزاد جو مرد پکڑے گئے ان کو غلام بنائیں اور ان کی عورتوں کو ہم لونڈی بنائیں علی اجازت دے حضرت علی رونے لگے کہنے لگے کہ یہ تو کر رہے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کہا تو کہا یہ بتا دو کہ تم میں سے کس کو جرت ہوگی جو اپنی ماں کو لونڈی بنائے عائشہ کو وہ بھی تو گرفتار ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ فوج کشی نہ ہو دشمنوں کے باتوں پہ نہ آجائے لیکن دشمنوں نے ہمیں اس موقع پر پہنچا ہے کہ ادھر سے بھی صحابہ شہید ہوگئے ادھر سے بھی صحابہ شہید ہوگئے یہ واقعات تو ہوگئے تو چند افراد ہوتے ہیں ادھر میں ہمیں چند افراد ہوتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہاک خون پروانے کا ہوگا آپ کی چمن کے اندر یہ ہے کہ علماء کی چمن میں بہت سے منافق آتے ہیں ہماری تبلیغی جماعت کو دو جگہ میں ایک مقدس پاکیز ہے جماعت ما شاء اللہ پوری دنیا کے اندر انقلاب لائے اس کو دو جگہ میں کہے کس نے تقسیم کیا اور پھر تقسیم در تقسیم مزید اب یہ دو جگہیں اور بھی تقسیم ہوں گے یہ کون ہے ختم نبوت والوں کو کس نے تقسیم کیا جمعیت کو کس نے تقسیم کیا مدارس کو کیا ہے کھا رہے ہیں لیکن دشمن دشمن ہے بولی صاحب آپ کو مسئلہ سمی آگیا ہے ایک تو لئے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو کہ اپنے اطاعت جو تم نے ظاہر کی یا نحنن نصب بحمد کا اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور چھپایا کیا ابلیس نے چھپایا تھا اپنے تکبر کو اپنے دل میں وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم خلافت کے حق دار ہو یہ سارے سب کچھ مجھے معلوم ہے جب فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدو لی آدم آدم علیہ السلام کو یہ کہ سجد کرو فسجدو تو انہوں نے سجد کر دیا ابلیس ابلیس نے سجد نہیں کیا اس حال میں کہ ابا اس نے بغیر کسی عذر کی انکار کر دیا وستقبرا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا وَسَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں میں کافروں میں سے ہو گیا اڑے ہو گیا مولانا اب یہ ہے کہ مولانا اِذْ قُلْنَا الْمَلَائِكَةِ سُجُدُ لِي آدم آدم علیہ السلام جب جیت گیا ہر چیزوں کے نام بتا دیا تو فرشتوں کا ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا سجدہ کر دیم اگر ابلیس سوال یہ ہے کہ ابلیس ابلیس انلاب کا ملاکر یہ ہے کہ کیا ہے ابلیس فرشتہ ہے تو کَانَ مِنَ الْجِنَ کو کیا کروگے اور اگر وہ جن ہے تو فرشتوں میں تھائی نہیں تو حکم تو فرشتوں کو جَانِ الْكُمْ إِلَّهِ مَرَمُسْتَسْنَ مُنْكَتِ ابلیس تو ہے مردود کیوں ہو گیا حکم اِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَتِسْجُدُوا فَرِشتوں کو حکم تھا فرشتوں کو حکم تھا حکم ہی بھی نہیں اس کو تھا ہی نہیں تو پھر وہ مردود کیوں ہو گیا آپ کو اس کا سمع گیا جواب یہ ہے کہ اس کو مستقل حکم تھا مَا مَنَاكَ مَا مَنَاكَ انتَسْجُدَ قرآن قرآن کی تفسیر کرتا اِذْ اَمَرْتُكَ اس کو مستقل حکم تھا یہ قرآن ہے جو پڑھ رہا ہوں مَا مَنَاكَ انتَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا تو آپ نے کیوں انگار کیا تو اس کو حکم تھا یہ دہکوسلے اس وقت چلاتے جبکہ قرآن کے اندر سراتن نہ ہوتا تو اس کے لئے سراتن حکم آئے مسئلے سمیش ایک دوسرا یہ الْأَمْرُ لِلْآلَى يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ لِلْأَدْنَى الْأَمْرُ لِلْآلَى یہ صرف فرشتوں کو حکم نہیں تھا فرشتوں کو حکم تھا جنات کو حکم تھا جس میں جنات کو بھی حکم تھا اور جنات میں یہ بھی تھا ابلیس بھی تھا تو فَالْأَمْرُ لِلْآلَى يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ لِلْأَدْنَى سمجھتا ہے مکی ابلیس کو آپ مستثنہ متصل بھی بنا سکتے ہیں اور مستثنہ منقطع بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے متصل بنائے تغلیبی طور پر ٹھیک ہے وہ جن تھا لیکن تغلیباً وہ صوفی تھا اس وقت جماعت میں تھے فرشتوں کے جماعت میں تغلیباً گویا کہ وہ فرشتہ تھا لہذا یہ جان القوم اللہ زیدن کی طرح ہوگا زید قوم تھا اب نکال دیا اللہ سے استثناء کر دیا یہ بھی قوم تغلیباً تھا تھا جن لیکن صوفی تھا بظاہر آپ لوگ ردو سمجھتے ہیں دوسری ایک بات آپ کو عجیب بتا دوں وہ یہ ہے جان القوم اللہ زیدن آپ مستثنہ متصل بھی ان کو بنا سکتے ہیں جمہور کیاں چونکہ ماں قبل کی جنس میں سے مشہور ہے جیسے کیا اور آپ اس کو مستثنہ منکتے بھی بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے جان القوم کہتے ہوئے ہیں آپ کی نیت میں ہے کہ زید میں ان میں شامل ہے اور اللہ زیدن سے زیدن سے نکالاً مستثنہ متصل ہوگا اور جان القوم کہتے ہوئے ہیں ابتدائی سے آپ کے ذہن میں کہ زید اللہ کا پٹا اس میں ہے ہی نہیں تو اللہ زیدن مستثنہ منکتے بنے گا ابن حاجب کا اپنا مذہب یہی ہے کس کو سمجھ میں آگیا ہے مولین امیر میں امیر حمزہ نو پڑھاتا ہے ہم نے بیس تیس سال پچیس سال پہلے چھوڑ دیا اب یہ میں ڈر لگتا ہے سمجھتا ہے ڈر لگتا ہے گاڑی ہماری پٹڑی سے اتر نہ جائیں آپ نے دیکھا جان القوم اللہ زیدن زیدن متصل بھی بن سکتا منکتے بھی بن سکتا سمجھے اور ایک صورت میں نے آپ سے عرض کیا کہ تغلیبا تو آپ یہاں ابلیس کو متصل بھی بنا سکتے منکتے پھر منکتے جب آپ نے بنایا ہے تو منکتے اللہ جو ہوگا لیکنہ کے معنی میں ہوگا اور ماں قبل جو حکم ہے آپ اس کے خلاف نکالیں اب یہ ہوگا فرشتوں نے سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس لم یسجد ماں قبل حکم کے خلاف ہوگا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اب ابلیس کی حیثت گویا کہ مبتدہ کی ہو گئی خبر اس کے لئے لم یسجد نکلے گی وَقُلْنَا يَا آدَمْ مُسْكُنْ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ کہانا سیرورت کے معنی میں ہے کانا مِنَ الْكَافِرِينَ وَسَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ ایک دوسرا وَسَارَ مِنَ الْمُنْكِرِينَ انکار کرنے والا بن گیا دوسری سورة یہ ہے وَقَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے سمجھتا ہے اللہ کے علم میں تھا کہ ابتدائی سے کہ یہ کافر ہے یا سیرورت کے معنی میں اور ایک کانا آتا انکتائی ہے کہ کانا تھا پھر ختم ہو گیا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَاتُ وَرَاتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْحَرْدِينَ کانا فِي الْمَدِينَةِ تِسَاتُ وَرَاتٍ نوبن دیتے ہیں اللہ آپ کا بلا کریے کہ وہ سلسل اب ختم ہو گیا یہ کانا انکتائی ہے کانا حالیہ آتا ہے حال پر بھی دلالت کرتا ہے حال پر بھی کانا دلالت کرتا ہے حالیہ اِنَّا صَلَاةَ کَانَت عَلَى الْمُؤْمِنِينَةِ کِتَابَ مُقُوتَا کَانَتْ کَانَتْ یہ حالیہ ہے جنہ دہ پتریہ ماضی نشتا سمجھتا ہے یہ حالیہ ہے اور کانا مستقبل کے معنی ماتا وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ کَانَ شَرْهُ مُستَتِيرًا اَيَقُونُ شَرْهُ مُستَتِيرًا وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ کَانَ شَرْهُ مُستَتِيرًا سمجھتا ہے اور کانا زائد بھی آتا وَكَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَادِ سَبِیَا وہاں جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا یہ کانا زائدہ ہے کچھ پڑھ گیا تو اس کا مضالبہ اللہ پہلے جانتا تھا اب نہیں جانتا ختم ہو گیا تھا ہے رہے گا یہ کانا زائدہ ہے کچھ پڑھ گئے آگے چلو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنُ ہم نے کہا کہ آدم ٹھکانے بنا لی جنت کو تُو وَزَوْجُكَ تیری بیوی اسْكُن ایک اسْكُن سَكَنَ يَسْكُنُ سُكُونًا یہ اس سے نہیں ہے یہ سکنہ يَسْكُنُ سُكُنَا سے ہے جنت کو ٹھکانہ بنا دے اگر سکون سے ہو تو پھر مانا جنت میں بس وِدھر ہی بیٹھ جائے حرکت مرکت نہیں کرنا عَلَيْكَ بِسْكُونِ غَيْرِ الْحَرْقَةِ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں فلسفہ کی کتابوں میں اور جنت تو ہے یہ حرکت کا نام یہ اسْكُن جو ہے نا یہ سکون سے نہیں ہے یہ سکنہ سے اور پھر اگلے والی بات کو سمجھ اُسْكُنْ اَنْتَوَ زَوْجُكَا فَسِي یہ ہے لیکن حضرت ایک دس محدث والحصر حضرت ایک دس علامن ورشاہ کشبیری فرماتے کہ حدیث کے اندر بھی نہیں ہے حدیث میں بھی زوجن کا لفظ ہے دیکھو نہیں یہاں آپ کہتے کہ زوج تو شوہر کو کہتے زوجتوں کا اور زوجتوں عورت کو کہتے تو پھر کہو شوہر بلد اے آدم تو اور تیرا شوہر جنت میں رو آپ اردو سمجھ دیں نہیں سمجھ دیں اس لئے مرد اور عورت دونوں کیلئے زوجن آتا ہے خدا نے ان کا لفظ ایک رکھا خدا ان کو ایک کر دے نیک کر دے اب بیوی مل جائے پیک مل جائے آیا بس اللہ سمجھے لیکن مصنف عبد الرزاق سے اور اسی طرح اللہ آپ کو بھلا کرے مصند احمد بن حنبل سے میں نے روایتیں بہت سے نکالی ہے کہ زوجتوں کا لفظ بھی ہے لیکن تاہم اس سے انکار نہیں ہے کہ زیادہ فسی لفظ زوجن ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی بعد عظیم کس نکوید من دیگرم تو دیگر میں تو 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 میں اس کے بعد کوئی کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ تو تو میں میں نہیں تو تو میں نہیں غلط ہوگئے میں تو تو توی تو توی تو من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی بادہ ذین کسنا کو ید من دی کر ہم تو دی کرے ہاں ملنگو اس لئے میاں بی بی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ پانی ہے نا اس پانی کے اندر جب آپ دودھ ملیں گے اب الگ گلاس کے اندر دودھ موجود ہے تو الاشارت الی لبن غیر الاشارت الی لبن والاشارت الی لبن پانی کے طرف الاشارت الی لبن غیر الاشارت الی لبن الگ الگ ہے لیکن پانی کے اندر دودھ کو ڈال دیا اب تم اشارہ کرو تمہارا دادا بھی نہیں کر سکتا الاشارت الی لبن اینل الاشارت الی لبن والاشارت الی لبن اینل الاشارت الی لبن میاں بی بی کو خدا ایک کرے تو ایک کیے ایک بیمار تو دوسری بیمار ایک خوش تو دونوں کی دونوں خسی خس 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 خسی خس ہے سمجھے اللہ ایک کر دے جانے دا پتر اس لئے قرآن نے لفظ ان کا ایک رکھا اور پھر یہ دیکھو نا کاری رات دولا یہ دیکھو دیکھا بال میں نے لکھا رہا داڑی سے سمجھے اب سینے کی بال کوئی نکال کر کے دکھا وڑیرہ جو پٹر کڑی مکہ دکھارے سے وڑیرہ کا بیٹا ہے کر سینے کے بال نکال کر کے دو مجھے دے دو بہت مشکل ہے اگر کھینچیں گے ہو سکتا کہ کوئی اعلان ہو جائے سینے کا بال کوئی کھینچ کر کے نکالے گا تو ہو سکتا ہے کہ اعلان ہو جائے کہ انتخاوت عادلانہ نہیں ہوئے سمجھے اس لئے ہم فریاد رونا رو رہے ہیں عادلانہ منصفانہ نہیں ہے بلکہ ظالمانہ ہوئے تو جیسے سینے کا بال الگ نہیں ہو سکتا بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتا سمجھتے ہیں ماں باپ کو تو الگ کر دیتے ہیں کہ بڑھیں دماغ کھا رہے ہیں اے الگ ہو جاؤں آپ کی لئے الگ ہو جائے مکان لے لیا ہے لیکن بیوی الگ نہیں ہو سکتی اور بیوی سکون کے آخری کلاس ہے بیوی دنیا میں اگر آپ کو چاہیے تو سکون آخری آخری اسٹاپ ہے خلاقکم من نفس واحدتن و جال منہا زوجہ لیسکن الیہا سرت من البسرت الیل کوفت میں بیچینوں سفر میں ادھر جاؤ دس میل کے بعد پھر آرام کرو پھر جاؤ دھوپ ہے لو ہے تھکاوٹ ہے پیاس ہے بھوک ہے لیکن یہ بیچین نہیں رہے گی سفر میں پانچ دن دس دن پیدل جا رہے ہیں الیل کوفت منزل پہ جا کر دم لوں گا کوف آخری الہ ہے سمجھے الیل کوفت پہ پہ پہنچ کر کے آدمی کو سکون ہوتا ہے سمجھے اس لئے بیوی کے بغیر سکونی ہے اور وہاں پہنچ کر کے بیوی کے بعد پھر یہ ایک سکون ہے اس کے بغیر آدمی کونی ہے ورنہ بیوی نگا کر کے پھر یہ که سکونی ہے اس کے بغیر کونی ہے اور شادی کرے تو پھر کیا ہے سکونی ہے سمجھری میں ہے کی نہیں ہڑا آئی ہے سمجھ میں یاد مسکن انت وزوج کل جنت وَقُلَهْ مِنَا رَغَدًا وَقُلَهْ مِنَا رَغَدًا حَيْسُ شَيْتُمَا اور فرماتے ہیں کہ اس جنت میں سے کھاؤ کھاؤ اس جنت میں سے اکلا رغدن کھل کر کے حَيْسُ شَيْتُمَا جہاں بھی چاہو وَلَا تَقْرَبَحَادِهِ شَجَرَتَ اس درخت کی ہے کہ قریب نہ جانا قریب نہ جانا اس کو صدو زرائے کہتے ایک یہ کہ لا تَقْرَبَ مِنَا لا تَقُلَ مِنَا اسے نکھانا نہیں بلکہ کہتے لا تقْرَبَ مِنَا اس کو فقَاع کہتے سدو زرائے یعنی یہ گناہ ہے یہاں پر گناہ ہونے والا ہے اس گناہ کو ایک گناہ نہ کرو دوسرا ہے کہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ سمجھیں یہ احتیاط ہیں ایک یہ کہ زنا نہ کرو وَلَا تَذْنُو دوسرا ہے یہ کہ آگے جمعیت والے میں کل بتا رہا تھا آپ حضرات کو اللہ آپ کا بلا کرے ہمارے پیپل پارٹی کا منشور یہ ہے کپڑا روٹی اور مکان بٹو بگٹی ٹکا خان لہذا کیا ہے مکان اس کن انت وزوج کل جنت یہ ہے اور اللہ آپ کا بلا کریے کہ روٹی وکولا منا رغدن حیث و شیتما کپڑا روٹی اور مکان مکان تو ہو گیا اور روٹی ہو گیا اور قانون کیا ہے یہ قانونیں تمہارے لئے سمجھتا فلا تکونا من الظالمین تکونا کی عطف ہے تقربہ پر تو تقربہ پر یہ ہے کہ لا مسلط ہے تو وَلَا تَقْرَبَهَا دِي شَجْرَتَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ظالم یہ کہ نہ بننا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک معنی ظلم کہتا ہے وَضُو الشَّفِي غیرِ مَحَلِّهِ ظلمون سمجھے یہ گلاس ہیں یہ پانی کیلئے بنا گیا اس میں میں پیشاپ کروں یہ ظلم ہے آپ کی حق کو دبا رہا ہوں آپ کے لاکھ روپے میں نے دبائے یہ ظلم ہے سمجھتا ہے لیکن میں اپنے کمیس کو پھاڑ رہا ہوں یہ ظلم ہے میں اپنے پگڑی کو جلا رہا ہوں اپنی پگڑی کو اس کو جلا رہا ہوں یہ ظلم ہے ظلم اپنے ملکیت میں نہیں ہوتا اپنا نقصان کوئی کرے اس کو ظلم نہیں کرتے جنت تمہارا حق ہے جنت تمہارا حق ہے اور اگر یہ ہے کہ یہ آپ نے درخت کھایا تو جنت سے نکلا تو آپ کا اپنا نقصان ہو گیا تو پھر بھی وہ ظلم نہیں ہے یہ الگ ظلم ہے اب لا تکونا من الظالمین کا منع فلا تکونا من النا کسینا حقکو ما اپنے حق کے اندر کمی نہ کر دو ظلم کا منع ہے یہ نقصان کے ہیں اور ایک یہ ہے کہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں ظلم کیا میں نے آپ کی چوری کی میں نے ظلم کیا دوسرا یہ ہے کہ پرویز مشرف نے مجھے کہا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج بناتے میں نہیں بنا مولوی مجھے کہتا ہے کہ کاری رہت اللہ صاحب کہ آپ نے ظلم کیا اپنے پر جج کیوں نہیں بنا آپ نے ظلم کیا تو یہ ظلم نہیں ہے میں نے اپنا نقصان کیا اس کو ظلم کوئی کہتا بھی نہیں ہے دوہزار آٹھ میں حضرت پرویز مشرف صاحب سپریم کورٹ کے جج تو تمہارے ججوں کو لاکھوں کو اپنے جوتیوں پر قربان کرو میرے اس آبادی کو دیکھو تو صحیح سمجھتا ہے یہ مبارک چہروں کو دیکھو کہ جج کے کہاں یا تمہاری اسمبلی میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے سرخی پوٹر والی بیٹھے ہوئی ہے دیکھو میرے محمد کے تاروں کو دیکھو کہ سمجھے ریمیاں کی نہیں ان تاروں کو دیکھو ان کے مبارک داڑیوں کو دیکھو ٹوپیوں کو دیکھو پگڑیوں کو دیکھو تمہارے اسمبلی والوں کو قربان کرو ان کے جوتیوں پر سمجھتا ہے کیا ہی مزہ ہے ملنگوں میرے نبی نے فرمای اذا مرر تم بی ریاض الجنت فرطو فیہ جنت کے باغوں سے گزرو تو ریشت کرو ان میں قالو وما ریاض الجنت جنت کے باغات کیا ہے قالہ ہلک الزکر ہے ذکر کے حلکے ہیں یہ قرآن تو انہا نزلنا ذکر ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے یہ اسی کا حلکہ لگا ہوا یہ اسی کا حلکہ لگا ہوا اور کیا چاہئے آپ کو مسئلہ سمیہ آگئے لیکن تاہم مسئلہ شیطان نے پھسلا دیا یہ ہے کہ آدم اور اما ہوا کو انہا یہ ایک ہی ہے کہ یہ ان اجلیہ ہے سمجھیں اب انہا میں درخت کی وجہ سے دونوں کو پھسلا دیا دونوں نے درخت کھایا یہ ان اجلیہ ہے سمجھ دیں کیا ہے یہ مزایا نہیں ہے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے کس لئے یہ ان اجلیہ اس وقت ہا زمیر کا مرجع ہوگیا اللہ آپ کا بلا کر شیطان نے پھسلا دیا انہا درخت کی وجہ سے وہ درخت کھلا کر وہ انگور کا تھا یا انجیر کا تھا یا گندوں ایک یہ اس وقت ان اجلیہ ہوگا سمجھیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو تمام نعمت ان سے کھانا فی جن کے اندر وہ رہتے تھے وَقُلْ لَحَبِتُوا بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنَ عَدُوُونَ ہم نے ان سے کہا کہ اب اتر جاؤ درہا لے کہ بعض بعض کے دشمن بن جاؤ اور تمہاری اولاد سب کو خطاب ہے یا شیطان اور آدم سب کو یہاں سے اتار دیا ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گئے وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ تمہارے لئے زمین کے اندر مستقرون ایک جائے قرار ہے ٹھیکانا ہے وَمَتَاهُنَا وَرْفَائِدَةَ حَاصِلْ كَرْنَا اِلَهِنِ مُوتُ تَكَ جب تک زمین میں رہو موت تک موت نہ جائے یہ ہو گیا جی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّ آدم نے حاصل کر لیا یہ تَلَقَا آخَذَا کے معنی میں آدم نے لے لیا حاصل کر لیا مِنْ رَبِّ اللَّهِ کی طرف سے کلمات چند جملے کلمہ میری دانست کے مطابق قرآن میں جہاں بھی آئے جملے کے معنی میں آئے سب کو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا کلمہ کن سے تو وہ بھی کن فی کن جملہ ہے قرآن میں کلمہ جہاں آیا وہ جملے کے معنی میں اور وہ کلمات کیا ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا شیعہ کہتا ہے کہ کلمات سے پنجتن پاک مراد ہے کہا کہ اللہ حسن حسین علی فاطمہ محمد کا واسطہ ہے آپ کو سمجھتا ہے اور در منصور کے ایک روایت نکل کی جو در منصور والے حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں حضرت اقدس رئیس المحدثین اللہ منور شاہ کشویری فرماتے ہیں مفسرین میں صرف ابن کسیر حدیث کو جانتا ہے باقی حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہر ایک معرفت کلی شین اند اہل ہی ہر چیز کے اس کی جو اسپیشلسٹ ہوگا محدث کو حدیث کا پتا ہوتا ہے مفسر کو تفسیر کا پتا ہوتا ہے اس لئے مفسرین حدیث سے ڈائی لاک تین لاک تفسیریں سوائے ابن کسیر کے فرمائے کہ حدیث سے کوئی بھی ان میں سے واقف نہیں حقیقت یہی اس لئے ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے اردو والے تو ویسے ہی ہیں حضرت اقدس مفتی سہید کی جو تفسیر آگئی ہیں بہت بہترین چیزیں ہدایت القرآن بہت بہترین چیزیں اردو والوں میں سمجھیں صحہ ستہ سے اور احادیث مبارکہ سے صحہ ستہ چونکہ وہ محدث بھی ہیں وہ فقی بھی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بزرگ اس طرح احتمام کر دے تفسیریں بھری ہوئی ہوتی ان کی احادیث زعیفہ سے کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا محدثین کے ہاں جائلوں کے سامنے تو آپ کی مارکیٹ چلے گی لیکن مسئلہ نہیں ہوگا فَتَلَقَّ عَادَمُ عَرَّبِّ قِلِمَاتِ جُمْلِ پَسْ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عَادَمُ إِلَى اللَّهِ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ طعبہ کے سیلے میں اگر اللہ آجائے تو پھر قبولیت کے معنی میں ہوتا ہے اور طوبہ کے سیلے میں اگر الہ آجائے تو توجہ کے معنی میں ہوتا ہے طوبہ کے سیلے میں اگر اللہ آجائے تو قبولیت میں اب یہ ہوگا فَتَلَقَّ عَادَمُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق سے اپنے رب سے کلمات ان چند جملے دعا ہی ہے اور فَتَابَ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف متوجہ ہوگئے فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے آپ کے توبہ کو قبول کیا کیوں اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ اس لئے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے لِمَن تَابَ مِن عَبَادِهِ اللہ کے بندوں میں سے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اَرْرَحِيمُ بِعِبَادِهِ اور اپنے بندوں پر شفقت کرنے والی ذات ہے رحم کرنے والی ذات ہے اَتَّابَ لِمَن تَابَ مِن عَبَادِهِ آپ کے بندوں میں سے جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اَرْرَحِيمُ بِهِم اور ان پر رحمت کرنے والی ذات ہے اب مسئلہ ہے مولانا آدم علیہ السلام سے یہ معصیت کیوں ہوگی علیہ عزو بللہ جو کہتے ہیں بَقَوْ لِمَوْلَانَ عَبُلَى اللَّهِ مَوْدُودِی کے کہ یہ معصیت انہوں نے یہ گناہ کیوں کر دی سمجھے نہیں ہے گی نہیں ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ معصوم ہے سمجھے پہلی بات سمجھو اس نہیں کہ آدم علیہ السلام نے مخالفت کیوں کی تو جواب سمجھ لینا جواب یہ ہے آدم علیہ السلام نے یہ سمجھے یہ نحی نحی تنزی ہے اور یہ نحی تحریم نہیں ہے نحی تنزی کے لئے بھی آتا اور آپ نے فقہ کا قائدہ پڑا ہے کہ نحی تنزی اور جواز دونوں جائز ہو سکتے دونوں جمع ہو سکتے یعنی یمکنو ان یکون الشیع ان یکون الشیع منہیا بکراہیت تنزییت منہیاں ہو کراہیت تنزی کے ساتھ و یکون جائزا اور جائز بھی ہو جیسے کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنا یہ مکروع تنزی ہے لیکن جائز نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاپ کی ہے حضرت حضیفہ کی روایت توجیات جو ہم بخاری پڑھاتے تو وہ تو الگ مسئلہ ہے لیکن سب سے اچھی توجیہ یہی ہے کہ بیان جواز کے لئے رسول پاک نے کیے اگرچہ مکروع کراہیت تنزی کے ساتھ ہے لیکن جائز ہے بیان جواز کے لئے رسول پاک نے کیا باقی دوسری توجیہت گھٹنے میں تکلیف تھی کمر میں تکلیف تھی اور جگہ تنگ تھی وقت تنگ تا وہ تو الگ مسئلہ ہے لیکن اصل توجیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہے ایک چیز مکروع تنزی ہی ہو اور اللہ آپ کو بلا کرے جائز بھی ہو تو آدم علیہ السلام اور معصیت جو ہوں ہے کراہیت تحریمی ایک اندر ہوتا ہے نہیں جب تحریم کے لئے ہو آدم علیہ السلام نے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ لا تقربہ مجھے اور ہوا کو منع کیا جا رہا ہے یہ کراہیت تنزی ہی ہے اور مجتہید کو مجتہید کی گھرفت نہیں ہوتی مجتہید سے اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائیں تب بھی ایک ثواب اس کو ملتا ہے اس کی گھرفت نہیں ہوتی ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے سمجھا نہیں یہ تنزی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا میں چوری کرتا ہوں اس لئے کرتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے بولو اس لئے کوئی کرتا ہے زنا کوئی کرتا ہے اس لئے کرتا ہے کہ اللہ آپ کا بلا کر یہ کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے ڈکیتی قتل کرتا ہے اس لئے قتل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے جنت ہمیشہ مجھے مل جائے آدم علیہ السلام نے یہ کھایا اس خبیث نے قسم اٹھایا اللہ کے لاج رکھا آدم علیہ السلام نے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دونوں سے کہتا ہوں کہ میں تمہاری کیا ہے خیر خواہی کر رہا ہوں اور خیر خواہی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کھائیں گے ہمیشہ رہیں گے تو آدم اللہ کی محبت میں کھایا اس صوفی صاحب کے بغیرت کے اس کی قسم پر اعتماد کر کے سب کو سبحان اللہ چوری کوئی اللہ کو راضی کرنے کیلئے نہیں کرتا ڈکیتی کوئی نہیں کرتا زنا کوئی اس کیلئے نہیں کرتا یہ تو اس نے قسم اٹھایا وہ تو اللہ کی محبت میں کر رہا ہے جیسے تو کہے جیسے کہ تو کہے کہ اللہ آہ میں تجھے غسل تو دے دوں اور تیرے سر کو بھی دھوں تجھے کنگی دوں کرا دوں تیری صفائی تو کرا دوں کب سے آپ نے صفائی نہیں کی ہوگی تو آپ کو تو میں کہوں گا تُو بے ایمان آدمی ہے لیکن ایک محبت میں غریب ایسی اللہ سے محبت ہے اے اللہ آجا آجا اللہ میں اللہ تیرے سر کو دھوں تیری صفائی کر دوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سڑھے سوائی وہ کوئنس کر رہے ہو ایمان تیرا ختم ہو گیا کیا کر رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی آگئے تُو برائے فَشْرُقَ رَدَا الْآمَدِي نَي بَرَائے فَشْرُقَ رَدَا الْآمَدِي میرے موسیٰ تُو جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے نہیں ہے یہ میرے ساتھ جڑا ہوا اس کو توڑا کیوں آپ نہیں یہ میرے محبت میں کہتا ہے کس کو سمجھ میں آیا کس کو سمجھ میں آیا کبھی آدمی مغلوب الحال ہو کر کے محبت میں کوئی ایسے کام کر لیتا ہے مثلا میں کہہ دوں مولی منظور اے اللہ اگر میرے ان طلبہ کو کاری رہت اللہ آیا ہوا بجلی بند ہو گئی اس کو چھوڑو نہیں سمجھے اے اللہ اگر میرے ان طلبہ کو آپ نے بھگا دیا تو آپ کی عبادت کوئی کرے گا بھی نہیں میرے لئے جائز نہیں ہے میرے لئے جائز نہیں ہے کتن اگر یہ ہلاک ہو گئے تو آپ کی عبادت کون کرے گا آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں یہ ناجائز ہے لیکن مغلوب الحال بزرگوں کے لئے اور مغلوب الحال حضرت تھانوی کہتا کبھی نبی بھی مغلوب الحال ہو کر اس طرح کہتا نبی کہتا بخاری میں اللہ میں ان تہلک ہا دے لی صاحبتہ فلان تو عبدا فی الارض عبدا اے اللہ میرے تین سو تیرہ کو اگر آپ ہلاک کریں گے نا تو آپ کی عبادت کبھی بھی نہیں ہوگی واہ محمد واہ یہ مغلوب الحال ہو کر کے نبی نے یہ بات کی سمجھتا ہے مغلوب الحال ہو کر کے آپ نے یہ بات کوئی مولوی شیخ الادیس کرے گا ہم اس کو بے ایمان کہیں گے ہڑے بخاری ہے مغلوب الحال ہو کر کے اور اگر یہ نہیں سمجھتے ہو تو میری داڑی پکڑنا گناہ ہے نہیں آپ کیلئے جائز نہیں ہے لیکن میرے بچے پکڑتے ہیں سمجھیں ان کو جو قرب مجھ سے حاصل ہے ان کے لئے جائز ہے آپ کو وہ قرب نہیں ہے اس لئے آپ کے لئے نہ جائز ہے آدم یہ کر سکتا کوئی گناہ نہیں ان کو قرب حاصل ہے آپ کو کچھ بل پڑا ایک بات آپ سے عرض کیا کہ اس نے قسم اٹھائے تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ سمجھو عقائد کے اندر نسخ نہیں ہوتا احکام میں نسخ ہوتا اچھا یہ بغیرت یہ چلتا پھرتا عالم بھی تھا لیکن ظالم بھی تھا شیطان عالم بھی تھا اور ظالم بھی تھا یہ چلتا پھرتا تھا عالم تو تھا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس لئے منع کیا کہ اس سے کھاؤگی تو ہمیشہ رہو گے تو آدم علیہ السلام یہ سمجھا کہ پہلے والا لا تقربہ ظاہرے کے نہیں ہے اور حکم شرحی ہے لا تقربہ والے نہیں منسوخ ہے شاید مجھے نسخ کا علم نہیں ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ناسخ حکم بتا رہا عقائد کے اندر نسخ نہیں ہوتا ان اللہ سمیم بصیر ان اللہ علیم حکیم وکان اللہ یہ جتنے عقائد ہیں سمجھے اخبار ہے الاخبار لا تقبل نسخ وہ نسخ قبول نہیں کرتے عقائد نسخ قبول نہیں کرتے باقی احکام کے اندر نسخ ہوتا یہ تو نہیں ہے یہ حکم ہے فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو ارے آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں اے جی تو حضرت یہ سمجھا کہ شاید مجھے نسخ کا علم نہیں ہے اور صوفی صاحب کو اس کا علم ہے باقی یہاں ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جنت گئے کس طرح آدم کو آدم اور ہوا کو کس طرح پس لائے جنت گئے کس طرح آپ اردو سمجھتے ہیں جب آپ یہ کہ اس وقت باڑر بندی نہیں تھی ایران والے پاکستان آتے تھے پاکستان ایران آتے تھے اب خنزیر کو پابندی لگا دی ایران کو آپ سمجھے نہیں سمجھے باڑر بندی نہیں تھی جنات جاتے تھے یہ بھی جن تھا باڑر بندی باد میں ہو گئے نبی کے زمانے میں ہو گئے یداج جاتے تھے یہاں سے آسمانوں کو پار کر کے جاتے وَأَنَّا كُلْنَا نَقْعُدُ مِنَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الْرَّصَدَاقِ دیکھا اب باڑر بندی ہوگی اور جیسے ان کے باڑر بند ہو گیا نا اب فَأَتْبَهُ شِحَابُ سَاقِبُ چمکتا دمکتا تارہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو انہوں نے کہا فَضْرِبُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مشرق و مغرب کو دیکھو کس کی وجہ سے پابندی لگی ہے صبح چلتے چلتے مقام نخلق کے اندر مقام سرفین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنات ایسے گزر شنگو تو حضرت کی تلاوت کان میں پڑھی کہ وہ یہ سڑے دلترہ شاہ ادھر جا رہے تھے ادھر سے اللہ نے محمد کے طرف پیر دیا وَيْصَرَفْنَا إِلَكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ سمجھتا ایک یہ دوسرا مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی یہاں زمین سے رہتے ہوئے اس نے اپنی بات پہنچا دی جیسے کہ اس میں وہ کروڑوں نہیں عربوں میل جنت اور زمین دور ہے عربوں میل دور ہے میں گیا ہوں نا آپ کو بتا انسان گیا ہے میرا نبی گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے نو کے لئے حکم ثابت ہو گیا نا میرا اببہ گیا ہے ہمارے ہمارے ماں باپ جن کے جوتیوں پر قربان گئے وہ گئے کروڑوں میل دور ہے لیکن آپ حیران ہوں گے آٹھویں پارے میں آپ پڑھیں گے آواز دیں گے ایک دوسری کو جہنم نیچے یہ ہمارے بلوچ بتاتے جہنم نیچے اور جنت اوپر ہے جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے اللہ کے لئے کچھ پانی تو دے دو ہم پیپ جہنمیوں کے پیپ پیپ پی کر کے ظلیل ہو گئے یہ عربوں میل کہاں سے آواز جا رہی ہے وا نادا اصحاب النار اصحاب الجنة نفیض علینا من الماء یوم ما رزقكم اللہ قالوا اللہ حرمهما على الكافرین سمجھتے ہیں ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّانَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اے دلدہو برا پھر ایک جہنمی کہہ گا کہ اللہ ایک انتخابہ نہیں ایک جنت ہی کہے گا جنت ہی کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا میرا ایک دوست تھا میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا ہے جنت میں سارے کے سارے وہ کدھر ہے اللہ فرمائیں گے اس کی تشکیل جہنمی ہوگی تو دیکھنا چاہتا ہے کہاں جنت تو دیکھنا چاہتا ہے تم جھانکنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہتا ہے اس نے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے نعم جہاں دیکھنا ہے وہاں سے جھانک کر کے دیکھے گا اے ٹیلویزن جو بائیڈن کو مجھے ہزاروں میل سے یہاں دکھاتا ہے مولی منظور کو ادھر دکھاتا ہے میرا رب یہاں سے قریب کر ربڑ کو ربڑ کو کھینچو ادھر تک آتا ہے چھوڑو واپس ایسے ہوتا ہے بولو ربڑ کو کھینچو ادھر دوری اور چھوڑو واپس اس طرح آتا ہے یہ دنیا میرے اور آپ کیلئے یہ کہ مکہ مدینہ دور ہے پشاور دور ہے مکہ مدینہ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جیسے اسکرین کے اندر ابھی ٹیلویزن کے یا کسی کے اسکرین کے اندر آپ یہ کتنے ہزار بندے ہیں آپ کو اس طرح دکھا دیں گے اسکرین کے اندر کاری رہت اللہ بھی نظر آئے گا اسکرین نے سب کو سمیٹ کر کے آپ کو جمع کر دیا تو یا ربڑ کو جیسے ایسے قریب کر دوں ایسے دور ہو جائے میرا نبی فرماتے ہیں خدا کبھی پوری زمین کو سمیٹ کر کے میرے ہتیلی پر رکھ لیتا ہے میں سب کچھ دیکھتا ہوں سب کو سبحان اللہ اب تو سٹلائٹ کے ذریعے سے میرے غریب کی جھوپڑی بھی آپ کو دکھا دیں گے دوبئی میں میں تھا میں نے کہا فیلان جگہ پر ہم رہتے زرچین میں پہاڑوں پہ رہتے اس نے اپنے موبائل کا ایسے لگایا دکھایا ہمارے وہ پہاڑ اور سامنے وہ جھوپڑیاں بھی دکھا دیں کہ یہ چرواہے کا بیٹا غریب جو ہے نا یہ ہمارے وہاں بیلڈنگیں ہوتی ہیں تیسری بات عرض کر رہا تھا یاد ہے کی نہیں مولانا سمجھے تیسرا مسئلہ میں نے عرض کیا شیطان چلتا پھرتا تخبیص اس نے یہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے سمجھے چوتھی بات سمجھو آدم علیہ السلام نے کہا ہادی شجرتہ اس درخت سے ہادی ہی سے یہ فرد شخصی مرادیں باقی انگور کا درخت یہ بھی ہے یہ بھی انگور 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 ہے وہ بھی انگور ہے یا یہ کہ یہ یہ بھی انجیر ہے وہ بھی انجیر ہے تو مجھے اس انجیر سے اس انگور سے وہ ہازی سے تشخص فردی سمجھ رہا تھا جبکہ اللہ کا مقصد تشخص نوعی تھا کہ پورے نوع سے مرک کیا تھا یہ ہوتے ہیں نا منتقی باتیں ہے زبردست آدم نے یہ سمجھا کہ تشخص فردی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کیا تھا تشخص نوعی تھا تو اس لئے نو سے کھایا تو اس کو کون کہے گا اس پر گرفت سمجھتا ہے اور پانچمی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا یہ لا تقربہ کی نہیں یہ تشریعی نہیں ہے یہ نہیں تنزی کے لئے بھی نہیں تحریم کے لئے نہیں بلکہ تشفیق کے لئے تشفیق شفقت جیسے کہ آپ پڑھیں گے میرے نبی فرماتے ہیں مشکوت میں آپ نے پڑھا ہے میرے نبی فرماتے ہیں مائے مشمس جو دھوپ پر جو پانی گرم اسے وضو نہ بناو اسے وضو نہ بناو اسے غسل نہ کرو حالانکہ اجازت ہے شرعن اجازت ہے لیکن شفقت میں وہ نہیں ہے تشفیق کی ہے کہ نہ بناو وضو اس لئے کہ دھوپ والے پانی سے مستقل وضو کرنا یا یہ کہ اس سے غسل کرنا اس سے برس کی بیماری لگتی ہے شفیق کے لئے اس منعات پر بہرحال یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کو معصیت نہیں کہیں گے یہاں تک یہ ہو گیا اب میں کاری کو چائیں پلاؤں اس کی ترکیب یہ ہے کہ رہ گئی ہے تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ترکیب کو آپ کو آسان بتا دیتا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّ قَلِيْمَلْمَلَا اَكْتِنِّ جَائِنُ دیر ہوگی چلو یار پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ پھر ترکیب پھر آگے چلیں گے